اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفى العمجد ابل قاسم محمد وعلى آل بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بکیت اللہ فی العرضین امام زماننا هذا حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره رب شرحنی صدری ویسر لعمری وحلل عقدتم من لسانی یفکہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اور مومنین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام عطا کردہ توفیقات کے نتیجہ میں آپ کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام ان آیت فرمائے تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے جو کہ یقینا ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا اور اس سلسلے میں جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں اور تعاون کی منزل میں ہمیشہ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پرائیٹی اس بات کو کہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا میار اور ملاق کیا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور یقیناً جتنی زیادہ ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے تعاون کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے یہ یقیناً خوشنودی خدا اور رسول اور آئیم علیہ السلام کا باعث ہے اور جو بھی مناسبتیں آتی ہیں ان مناسبتوں میں تاریخ کے اوراں کو آپ کی خدمت میں بیٹھ کر ڈسکس کر کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آئندہ کے لیے لاحے عمل تیار کر سکیں دنیا اور آخرت کی پھلائی کے لیے اور جب بھی ہمیں یہ اپورچونٹی ملتی ہیں علماء جو بزرگان تشریف لاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے استفادہ کریں اور یہ ڈسکشنز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں ان کے ساتھ مل کر پیش کی جائے سکے آج بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسغر حسین شہیدی صاحب جن کا بیسے کے لیے تعلق کراچی سے ہیں اور جو یقیناً جانی پہچانی شخصیت ہیں ان کا چہر آپ کے لیے عاشنہ ہے اس لیے کہ ہم پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے اور ابھی کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دو مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ عزیز ہماری دعا ہوگی کہ زیادہ زیادہ ہم ان کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں اور انشاءاللہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ فیضیاب ہو سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں تو سب سے پہلے تو قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ خوش آمدید اہلن و سہلن جو ہے وہ جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائیں تو قبلہ سب سے پہلے تو مقدمت میں آپ سے غزارش کروں گا کہ جو بھی آپ جو ہے وہ بلخصوص جو امام سجاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے حوالے سے مناجات کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ میں اور بلخصوص جو فیملی کانسلنگ ہے اور جو خانوادی کی مشکلات اور مسائل ہیں جو اس حوالے سے ایک سلسلہ میں شروع کیا تھا تو تھوڑا سے پہلے اس سلسلہ میں مقدمتاً جو ہے وہ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمائیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی خدم میں حاضر ہوں جی عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بھی شکریہ دکھتا ہوں اور مومنین و مومنات کا بھی جو توجہ سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پھر سوالات وغیرہ کرتے ہیں جب ہم ماہ محرم و سفر میں آتے ہیں ایک عجیب لمحہ ہوتا ہے ایک بڑا سنٹیمنٹل قسم کا کہ جب انسان ماہ محرم کے چاند کو دیکھتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے اور جب ماہ سفر کے چاند کو دیکھتا ہے تو اسے شام یاد آتی ہے اور وہ اثارت اور وہ غریب الوطنی ان بیبیوں کی ان یتیموں کی ان اسیروں کی ان بیواؤں کی ان ناداروں کی اور مظلومِ کربلا امام سجاد علیہ السلام کی امام علیہ السلام نے بتحاشر قربانیت دیں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے دو رختے یا دو باب تھے ایک باب جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے اور اثر آشور پہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا باب اثر آشور سے شروع ہوتا ہے اور کوفے اور شام کے گلی کوچوں بازاروں درباروں زندانوں سے ہوتا ہوا مدینہ تک واپس پہنچتا ہے یہ دو باب ہیں انقلاب امام حسین علیہ السلام کے جس کا ایک رخ ہم کسرت سے دیکھتے ہیں لیکن دوسرا رخ جو جناب سجاد علیہ السلام کی کاوشوں سے اور کوششوں سے اور ان کی امامت میں آگے بڑھتا ہے جس میں جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہہ جناب امم کلسوم اور دیگر خانتان نبوت اور امامت کی جو بی بیاں تھیں اور بچیاں تھیں اور بیٹیاں تھیں انہوں نے وہ چیز رقم کی ہم امام سجاد علیہ السلام کو بعض اوقات صرف محدود کر دیتے ہیں ان کی بیماری میں کہ وہ بیمار تھے اور یہی مظلومیہ تھے ان کی نہیں امام امام ہوتا ہے اور ہر وقت اپنے امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہوتا ہے امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو تاریخی اور ظلمات سے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف لے جائے اور امام علیہ السلام کی ایک بیتہاشہ کوششوں میں جو کوشش ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہمارے ہاتھ پہنچی وہ امام علیہ السلام کی دعا اور مناجات کا مجموعہ سحیف سجادی اور کاملہ کے نام سے جو مشہور ہے ہم بعض اقوات ان دعاوں کو صرف ایک دعا کے طور پڑھ لیتے ہیں عربی زبان میں پڑھ لیتے ہیں اور ثواب ملتا ہے معصوم کا کلام ہے یقیناً معصوم کلام کو دہرانے میں بھی ثواب ہے لیکن اس کی حقیقت اور اس کا خزانہ جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپاوا ہے جس میں انسان جب تک غور اور فکر نہ کرے اس خزانے کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک غوطہ اور جب تک جیسے کہتے ہیں کہ پانی کی تہہ تک نہ پہنچے وہ موتیوں کو نہیں چن سکتا ہے تو وہ موتی کہ جو امام کے علیہ السلام کے دعاوں میں اور ان کی تعلیمات میں ان کے خدواتیں موجود ہیں انہیں دیکھنا بہت ضروری ہے ہم نے بزرشتہ جو ہفتہ تھا اس میں بھی کچھ گفتگو اپنے آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں خود مولانا زہیر علیہ السلام صاحب بھی موجود تھے اور مولانا عدیل عزا عبدی صاحب بھی تشریف فرماتے آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ امام زین العبدین علیہ السلام کی ان دعاوں میں سے ایک دعا ہم لیں اور اس کے بعد اس پہ چند جملے پڑھ کے اس پہ کچھ گفتگو کریں امام علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ جو امام علیہ السلام جس کا موضوع ہے مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق اور آمال سے حفاظت کے سلسلے میں حضرت کی دعا امام علیہ السلام کی دعا جس میں امام ہمیں توجہ دلارے ہیں کہ ہمارے کون کون سے ایسے آمال ہوتے ہیں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ہمارے اخلاقی اور انسانی اقدار کے انہتات اور پستی کا سبب بنتے ہیں یہ بس اوقات ہم پر جو مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات بھی ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں ہمارے ہی بعض انجانے اور نانجانے میں جو ہے ان کاموں کو ہم جان دیتے ہیں شعوری لا شعوری طور کے اوپر ہماری غفلت ہماری کام علمی جہالت کی وجہ سے جو ہے یہ مشکلات پیش آتی ہیں امام علیہ السلام اپنی اس دعا میں بڑی بہترین دعا ہے امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من حیاجان الحرص وصورت الغضب وغلبت الحسد وضعف الصبر وقلت القناع وشکاسة الخلق وإلحاها الشحوة وملكة الحمی ومتابعة الحبا ومقالفة الخدا وصنة الغفل وتعاتی الكلفا وإیثار الباتل على الحق والإصرار على المعاثم والإستصار المعاسية واستقبار اتھاعا عجیب دعا ہے یعنی ایسے ایسا ایک تسلسل ہے اس دعا میں کہ کہیں پر رکھنا مشکل ہے یعنی ایک بے ساختگی نظر آتی ہے ایک انسان کے قلوب سے جب دل سے جب دعا اٹھتی ہے کوئی چیز تو خود اس میں ایک تسلسل بناوا ہوتا ہے امام کی دعاوں کے اندر یہ لطف آتا ہے انسان کو انسان غور و طلب کرے اس کے اندر تو انسان کو تاجب ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی اس کے اندر موجود ہے امام اپنے بالکل ابتدائے اس میں فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حرس کی تغیانی سے غضب کی شدت سے حسد کی چیرہ دستی بے سبری قناعت کی کمی کجی اخلاق خواہش نفس کی فراوانی اسبیت کے غلبے ہوا اور حوص کی پیروی ہدایت کی خلاف ورزی خواب غفلت کی مدحوشی اور تکلف پسندی سے نیز باطل کو حق پر ترجیح دینے گناہوں پر اسرار کرنے معصیت کو حقیر اور اطاعت کو عظیم سمجھنے اور کئی چیزوں کو بیان کرتے ہیں اب آپ ان دکات کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اخلاقی جو پستی نظر آتی ہے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو پروردگار کے اس طرح سے نزدیک نہیں دیکھ پاتے وہ کیا موانے ہیں کیا وہ رکاوٹیں ہیں وہ کون سے ایسے گناہ ہیں وہ کون سے ایسی باتیں ہیں ایسی غلطیاں اور خطائیں ہیں جو ہمیں پروردگار کے قرب سے اور انسانی کمالات کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں امام علیہ السلام اپنے پہلی دعا کے پہلے حصے میں امام فرماتے ہیں پروردگار میں تُس سے پناہ مانگتا ہوں کن چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں سب سے پہلے حرس کی تغیانی سے حیاجان الحرس انسان لالچ کرتا ہے مٹیرلسٹک ہو جاتا ہے یہ چاہیے وہ چاہیے جو کچھ اسے ملتا ہے اس پہ وہ جو ہے صبر اور قناعت نہیں کرتا ہے اور اسے جتنی بھی دنیا مل جائے اس کے لئے وہ کم ہوتی ہے مولای کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں وہ دو لوگوں کے بارے فرماتے ہیں کہ دو ایسے افراد ہیں کہ جو کبھی سیراب نہیں ہوں گے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا ایک وہ جو طالب دنیا ہے کہ جو دنیا کو طلب کرے گا جتنا بھی اسے مل جائے گا جہنم کی آگ آگ کی طرح کہتا رہے گا حل میں مزید کیا اور ہے کیا اور ہے جو کچھ بھی اسے مل جائے مال و دولت مل جائے قدرت مل جائے شہرت مل جائے جو کچھ اسے مل جائے وہ اس کے لئے جو ہے وہ ہمیشہ کم رہتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ بھاگ اور دوسرے جو ایک پوزیٹیف چیز ہے دوسرا آدمی ہمیشہ بھوکا رہتا ہے جو علم کا طالب ہوتا ہے جو طالب علم ہوتا ہے جو نولیج سیکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ علم کے پیچھے بھاگتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں بس میں نے اتنا پڑھ لیا اتنا کچھ حاصل کر لیا اتنے ڈگنیاں حاصل کر لیا اتنا عرصہ میں نے جو ہے وہ دینی مدرسے میں رہا یا اتنے میں نے کورسز کر لیے تو بس یہ میرے لئے علم ختم ہو گیا نہیں وہ انسان ہمیشہ طلب کرتا رہتا ہے اس لئے وہ حدیث جو ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلب العلم من المحد الى اللہد کے علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر گور تک قبرستان تک اپنی موت تک کو حاصل کرو تو ہمیں علماء کی تاریخ میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ علماء بستر مرک پر ہے انتقال ہونے والا ہے اپنے دوست کو یا شاگرتوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس فقی مسئلے کو بتاؤ اس علم مسئلے کو بتاؤ آخری وقت تک علم حاصل کرنے کی تغداؤں میں ہوتے ہیں کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ کہیں کہ آخری وقت پہ علم حاصل کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے فلسفہ کہ آخری عمر میں آکے انساء علم حاصل کرے کس کو فیضی آپ پہنچائے گا نہیں علم خود اپنے اندر نور ہے علم نورن یغضف اللہ قلب میشا علم نور ہے اور پروردگار کی توفیق جس پہ حاصل ہوتی ہے اس پہ ہی در حقیقت یہ نور جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے پروردگار اس نور کو عطا فرمائے سے ہدایت کو عطا فرماتا ہے اور مولای کائنات کی ایک اور جگر پر حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی جو قیمت ہے اور ویلیو اور ارزش ہے وہ اس کی عقل کے بعد مطابق ہے عقل جو ہے علم سے تشکیل پاتی ہے تو یہ جب تک انسان اپنے علمی میار کو اپنے عقلی میار کو اپنے منطقی میار کو جو ہے بلند نہیں کرتا اس کا درجہ جو ہے وہ بلند نہیں ہوتا ہے تو انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علم کے میار سے آگے پڑے تو پہلی چیز جو انسان کے رکاوٹ ہے وہ ہرس دنیا ہیں ہر چیز کے لئے ہرس رکھنا اور لالچ رکھنا اور طلب دنیا کرتے رہنا سب سے پہلے چیز ہے دوسری چیز یہ ہے حسد کی چیرہ دستی اور دوسری چیز جو ہے انسان اس کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے یا ان ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں یہ انسان تصور کر لے کہ کیا دنیا کی ہر چیز دنیا موجود ہے سب اس کے پاس آ جائے گی یہ ممکن نہیں ہے اور اگر آ بھی جائے تو وہ کیا کرے گا یعنی اگر وہ دریہ کا سارا پانی اس کے پاس آ جائے تو کیا سارا پی لے گا نہیں پی سکتا ہے وہ اسی طرح سے انسان کے پاس اگر اتنا ہے کہ وہ اس کی اپنے ضروریات پوری ہو رہی ہیں بلکہ پروردگار نے اس کی ضروریات سے زیادہ دیا ہے اور اس کے ذریعے امتحان لیا ہے کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے اپنے بھائی بہن رشتداروں کی اپنے ہمسائے کی غریب فقرہ ناداروں کی یتیموں اور بیواؤں کی تو یہ خود ایک توفیق الہی ہے کہ جو پروردگار نے اضافی دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ان تک پہنچے تو یہ انسان کو اس نکتے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حسد نہ کرے جو پروردگار نے دوسرے کو دیا ہے اور اگر اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ یہ دیکھئے کہ پروردگار نے جو اس کو دیا ہے بہت سو کے پاس وہ بھی نہیں ہیں تو انسان حسد سے محفوظ ہوگا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ حسد کے اس سے نکالے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھا دیکھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے اس کے پاس دوسرے کے پاس جو ہے وہ اس علاقے میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس اس موٹل کی گاڑی ہے اس کے پاس اس موٹل کی گاڑی ہے اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں مولانا آپ بھی اس معاشرے میں یہاں پر موجود ہیں تو آپ خود اس میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ صرف ویسٹن ورلڈ میں بھی نہیں ہے بلکہ دنیا کے آپ کو ہر جگہ پہ چیز ہمیں نظر آتی کہ ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ایک حسد ہے کہ انسان کو پروردگار نے اتنا کچھ دیا کہ وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ وہ دوسری چیزوں کے طرف دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے دوسرے کی ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی اس تک نہیں پہنچتا ہے اور وہ ایک گناہ کا تو مرتقب ہوتا ہے لیکن ایک دنیاوی ترقی اور اخراوی تکامل کے اندر بھی اس کے لئے رکاوٹ بن جاتی ہے یعنی دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اخراوی طور پر بھی نقصان اٹھاتا ہے آپ اپنے مشاہدے سے بھی اگر کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ فرما میں قبل آرز کرتا ہوں کہ ہمیشہ بلکہ میں ناظرین کی خدمت واقعا یہ ایک منٹیلٹی ہے جو ڈویلپ ہو جاتی ہے انسان جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور اس میں سب سے بڑی بات وہ یہی ہے کہ اگر انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہیں صرف ان کی معرفت اگر حاصل کر لے اگر جو وہ انسان یہ جان لے یہ سمجھ لے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اس کے شکر کے لئے ظاہر ہے اس کی معرفت جو ہے تو پھر کیا ہوگا سکون اور اتمنان وائلہ اکثر جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے ناظرین اے مدرم آپ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو منٹیلٹی ڈویلپ ہوتی ہے اس میں پھر ساری زندگی پریشانی رہتی ہے اور وہ مثال بڑی مشہور کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کھڑا ہوا رو رہا تھا تو کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے یا سو روپے یا سو ڈالر گم ہو گئے ہیں تو وہ مخیر مخیرین میں سے تھا خیر تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک سو ڈالر یا سو روپے نکال کر اسے دیا تو اس نے اور رونا شروع کر دیا اس سے پوچھا کہ اب تم کس بات پر رو رہے ہو کہا اس بات پر رو رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے والے گم نہ ہوتے تو اب دو سو ہو جاتے ہیں اب یہ منٹیلٹی واقعہ جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ساری زندگی پھر ان نعمتوں کے لیے جو اس کو نہیں ملی وہ روتا رہتا ہے اور یہ بزاعت خود ایک بیماری ہے بھی بزاعت خود ایک جہاں پر گناہ ہے بہن مانا کہ ناشکری ہے انسان کی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم نے اکثر دیکھا کہ چونکہ آج کل وہ فانڈریزنگ بھی کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے نا وہ فوراں بیٹھ کر کیا ہے آغا حالات پڑے خراب ہیں آغا مشکلات ہیں آغا یہ جو انہیں مشکلات اور مسائل جو واقعا اس کی ہوتی جھوٹ نہیں وہ بول رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں وہ جو کچھ اس کے پاس ہیں اس کو وہ بھول چکا ہوتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ آئیمہ علیہ السلام نے شکر کی منزل میں آ کر اور تربیت کی منزل میں آ کر کہ پہچانو اس بات کو بارہ ہم نے یہ ارز کیا اللہ نے جو آنکھیں دیں ہیں اس پر شکر ادا کرے انسان خوش ہو بلکہ وہ کبلہ بڑا مشہور واقعہ جو کسی ولی خدا کے مطلق ملتا ہے کہ جو معذور تھے وہ بلکل معلول بیٹھے ہوئے تھے اور نبی خدا نے یا کسی ولی خدا نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر شکر ادا کر رہا ہے کہ پروردگار تُو نے مجھے آنکھیں نہیں دیں تیرا شکر ہے تاکہ کہیں میں ان سے گناہ نہ کرلوں یعنی جو انہوں اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھا جا رہا ہے بجا اس کے کوئی شکایت کر رہے ہیں کہ پروردگار آنکھیں نہیں دیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے نہیں دیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں گناہ نہیں کرلوں نگاہوں کو گناہ یعنی اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھنا جو ہے بہت امپورٹنڈ ہے یہی ایک بہتر چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جو پوزیٹیو ایسپیکٹس ہیں اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے بلکہ جو نیگیٹیفیٹی اس کی لائف میں اسے نظر آتی ہے وہ موجود ہے اور ہر انسان کی لائف میں نیگیٹیفیٹ ہی ہوگی سپیشلی مومنین کی اس میں ہوگی کیوں ہوگی اس لئے پروردگار جو امتحان لیتا ہے لیابلوکم ایوکم احسن و عملا کہ پروردگار سور ملک کی ابتدائی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ میں نے یہ تمام چیزیں یہ زندگی اور یہ موت سب اس لئے بنائیے کہ تمہارا امتحان لیا جائے اور تمہارا امتحان لیا جائے گا بھوک سے اور افلا سے من الخوف ہے تو یہ انسان کی جو ہے وہ اس چیز کو یہ سمجھ رہا ہے اس کے بعد خود امام اسی کی کنٹینوٹی میں جو فرما رہے ہیں وَزَعَفِ السَّبْرِ جو چیز میں اس کے بعد ہے کہ جو انسان کے تکامل میں چیزیں جو رک رہی ہے وہ اس کی صبر کی کمزوری ہے یہ صبر کیا چیز ہے صبر یعنی استقامت فرم ہونا ڈٹے رہنا یعنی اپنے ایمان پر اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہم اس سے ہڑی آتے ہیں ثابت قدمی کو کہتے ہیں صبر اور استقامت کرنا اس ثابت قدمی میں رہنا یہ سی کے تسلسل میں وَقِلَّتِ الْقَنَاعَةِ اور قناعت کی کمی سے شکایت کر رہے ہیں یعنی امام جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے اسے پنہ عطا فرما مجھے اسے بچا اسے محفوظ کر یعنی جو تُو نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ میں صبر کرنا سیکھو اور یہ میں بے سبری ہے میرے اندر اور میرے اندر ایک بے چینی ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ میں جو ہے اور دوسروں کی ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوں کہ دوسروں کے ہاتھوں میں کیا چیز موجود ہے دیکھیں قناعت ایک بڑی اس کو سمجھنا چاہیں کہ قناعت کیا چیز ہے قناعت یہ چیز ہے کہ انسان کی جو بھوک ہے وہ پوری ہو جائے بعض دفعہ انسان کی بھوک پوری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہیرس ہوتا ہے کہ میں مزید کھانا کھاؤں اسی طرح سے پروردگار ہر انسان کی ضروریات ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے اکیلہ رہ رہا ہے اس کی گھر کی اور رہنے کی ضروریت ایک اس کے اعتبار سے ہے وہ اگر شادی شدہ ہو جاتا ہے دو افراد ہیں تو اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں مختصد اس کے یہاں اولاد ہوتی ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہیں تو اس کے حساب سے ضروریات بڑھتی ہیں اور پروردگار ان نعمتوں کو عطا فرماتا ہے کہ جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکے اب اس چیز کے اوپر انسان یہ دیکھے کہ میرے پاس جو چیز پہلے نہیں تھی اب میرے پاس کیا اضافہ ہوا ہے یعنی یہ دیکھے کہ اگر میرے پاس میں اکیلہ رہتا تھا اور اس کے بعد پروردگار نے مجھے ایک خاندان دیا ہے بیوی دی ہے بچے دی ہیں جو میرے پاس پہلے نہیں تھے کوئی پروردگار کی نعمت ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بھی دے اور لیٹس موڈل کی گاڑی بھی دے تو پروردگار امتحان پھر کس چیز کر لے گا اور پر دیکھا ہم سے امتحان اسی چیزوں کو لیتا ہے کہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کبھی کوئی بیماری ہے کبھی کسی مال کی کمی ہے کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کس طرح سے انسان جو ہے اس مشکل کے اوپر کابو پاتا ہے کس طرح سے اس کے اوپر سبر کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ انسان کی بھوک زیادہ ہوتی ہے تو اس بھوک کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور وہی قناعت اس کا طریقہ ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹس آج کل آپریشنز ہوتے ہیں جو عبیس افراد ہوتے ہیں بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ان کے لئے ایک آپریشن کیا جاتا ہے کہ ان کے میدے کو چھوٹا گڑ دیا جاتا ہے میدے کو چھوٹے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھوک پوری ہو گئے ان کی قناعت یہی وہ آپریشن کا کام کرتی ہے آپریشن ہے اگر انسان کو یہ ہو جائے کہ جو میرے پاس ہے یہ بہت ہے یہ میرے لئے کافی ہے تو پھر اسے دوسروں کے جسے کہتے ہیں کہ دسترخان کی طرف نہیں دیکھے گا دوسروں کے ہاتھوں میں کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو میرے پاس ہے یہ میرے پاس بچ رہا ہے یہی میرے پاس بہت ہے اب میرے پاس پوری روٹی آدھی روٹی بھی ہوتی تو میرے پاس پیڈ ڈیسیز بھر جاتا ہے تو انسان کے پاس جو ہے اس پہ اگر وہ دیکھے کناعت کرے تو وہ اس طرح سے جو اس کی اس کا جو حسد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کی جو لالچ ہے وہ بھی جو ہے اس میں کم ہو جائے گی تو یہ وہ نکتیں ہیں کہ جو ساتھ میں مل کر جو ہے اور انسان کی تکامل میں اور کمال کے طرف سے روکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ نعمد اور بالخصوص میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دعا کا سلسلہ جو چل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو جانب بیچ میں بھی فٹ کر دوں کہ ناظرین مہترم اور مومنین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے انسان کو امتحان کے لئے خلق کیا ہے ویلہ کیا ضرورتی خدا کو جانب خلق کرنے کی یعنی خدا نے جو خود فرمایا تاکہ دیکھ سکے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے اور پھر جا کر فرمایا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو خلقی امتحان کے لئے کیا ہے تو یہ امتحانات ایک طبعی چیز ہیں انبیاء بھی امتحانات سے گزرے ہیں بلکہ جتنے مقرب درگاہیں لائی تھی اتنی زیادہ مصیبتوں کے امتحان سے گزرے ہیں خوب اب یہاں پر جو میں بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مشکلات امتحان کے طور پر ہیں تو ان کو اسی طریقے سے فیز کریں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان ہے جس پر ہمیں پورا اترنا ہے مصیبت کا یا مشکل کا آنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے عیب نہیں ہے یہ جو ہے وہ ایک بڑی مہم چیز ہے آئیمہ علیہ السلام نے ہم پر لطف و قرم کیا ہے یہ بات پہلے بھی یہاں پر بیان کی گا چکی ہے کہ ہم معصومین کی جو خطبات ہیں اور یہاں جو گفتگو ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ لی جیسے ہیں نا آئیمہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے وہ ہمیں سجاد کے متعلق اور باقی آئیمہ کے متعلق بھی کہ جب بات آتا ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا تو قامتے تھے پوچھا کیوں تو فرماتے تھے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اور پھر اس کے بعد جو حکم ہے اللہ کا حکم مجھ سے ہے خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیمہ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی آج کے زمانے کے لئے بھی حتیٰ میرے لئے ہیں آپ کے لئے ہیں خوب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں جو مسائب ان سے کوئی مبرہ نہیں ہے دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ کو آ کر یہ کہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے یا مسائل نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے یعنی یہ ممکنات میں سے نہیں ہے نویت مختلف ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرمایا نویت مختلف ہے کسی کو مال دے کے خدا عزماتا ہے کسی سے لے کے عزماتا ہے کسی کو اولاد دے کے اولاد کو باعث امتحان قرار دے دیتا ہے اور کسی سے لے کر اس سے امتحان لیتا ہے خوب اب یہ جتنے امتحانات ہیں تو ہر کوئی اس امتحان میں تو مبتلا ہے ہم سارے کے سارے کمرہ امتحان میں موجود ہیں یہاں پر آکا ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سے فیس کرتا ہوں یہ میرے ایمان کی نشانی ہے وائلہ بعض جگہوں پر کچھ اللہ نے خلق کیے ہیں اور کچھ خود انسان ہیں جو دوسروں کے امتحان کو کئی گناہ کر دیتے ہیں اور خود انسان خود ہے جو اپنے امتحان کو طریقے کار کے نہ جاننے کی وجہ سے کسی جگہ نہ وہ مصیبت میں مبتلا کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب سارے کے سارے مشکلات اور مسائب میں ہیں تو ہمیں گبرانا نہیں چاہیے بلکہ کرنا کیا چاہیے نماز سے اور صبر سے قنات سے آئیمہ کی دعاوں سے ہمیں مدد حاصل کرنا اور یہ مدد کیا ہے یہ مدد وسیلہ ہے در حقیقت جو آئیمہ نے ہمارے لئے دروادہ کھولا ہے کہ اس کو کھولو گے تو کیا ہے تم اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں خدا کے مزاج کو سمجھتے ہوئے معرفت کے ساتھ متصل ہو جاؤ گے دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں اب ظاہرہ چونکہ ہم میڈیا سے مربوط ہیں بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ جو ہے وہ بڑی کوشش کے باوجود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب بیان نہ بھی کرنا چاہے تو کرنا پڑتا ہے وظیفہ شہری سمجھ کا صبح سے لے کر شام تک کالز آتی ہیں درگوں کی کالز آتی ہیں کسی کے بیان بیوی کا مسئلہ ہے کسی جگہ پر بچوں کا مسئلہ ہے کسی جگہ پر خاندانی مسائل ہیں کسی جگہ پر سانس بہو کا جھگڑا ہے ہر کوئی مشکلات کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو جو اللہ کی مخلوق ہیں جو سب اللہ کے محتاج ہیں میں اور آپ ہم کون ہیں لیکن اگر کوئی مومنہ کوئی بہن مجھے کال کرتی اور کہتی ہے مولانا میری یہ مشکل ہے میرا یہ مسئلہ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں دعا کر دوں کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم خدمت احلِ بیعت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو جائے نمبر دو وہ کیا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو قرآن کی کچھ آیتیں بتا دوں کہ ہر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن پاک پر اتنی دسترست نہیں رکھتا ہے کہ اس کو پتا ہو ہمیں پتا ہے کہ بھی قرآن کی کون سی ہمارے استادوں نے بزرگوں نے جو ہمیں سکھا ہی کون سی آیتیں ہیں کہ جن سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے دعائیں بتا دیں ان کو دعاؤں کا کیا مطلب ہے یہ دعائیں صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود امام سجاد کی دعائیں آئمہ کی دعائیں اگر رزق چاہیے یہ صورت پڑھ لیجیے صورت واقعہ کے مطلق جیسے ملتا ہے اگر اولاد چاہیے آپ جو ہے نا وہ استغفار امیر المومین پڑھ لیجیے ازان دیجیے یہ نسخیں ہیں سارے کے سارے یہ درحقیقہ ٹیبلٹس ہیں یہ درحقیقہ دعائیں ہیں اور یہ دعاؤں کے ساتھ دارو کے طور پر دوائیں ہیں جو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ہمیں عطا کی علم کے طور پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سفرے سے حاصل ہوئے اب ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے ہم جہاں پر کوئی مومن یا مومنہ کال کرے اور اگر وہ ہم سے دعا چاہے ہم جہاں پر اس کو دعا تھے اس کے بعد دو رکعت نماز شکرانے کے پڑھے پرورتگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ توفیق عطا مجھے فرمائی کہ تیری مخلوق جس کو مشکل یا مصیبت ہیں اس کو حل کرنے کے لیے میں نے تیرے منتخب بندوں کی بتاہ ہوئے جو دعائیں ہیں ان کو بتا کر ان کی مشکلوں کو آسان کر دیا لیکن عزیزین مطرم بعض جگہ پر بڑی مشکل ہوتی ہے جانتے ہیں کیوں مشکل اس بات کی ہوتی ہے کہ بعض جب سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں بعض نام نہاد شخصیات میں اب کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت سارے اپنے بزرگوں کو بہنوں کو بھائیوں کو کال دیا ہوا ہے کہ کبھی بھی اور ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی نیگٹیو بات نہیں کرنی صرف پوزیٹیو لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کی خدموں میں بے ادارش کروں گا یہ جو مسیوز کیا جا رہا ہے ایک بہن کی کال آئی اور وہ کہتی ہیں کہ آگا میرا بچہ مس کیرچ ہو گیا انہوں نے ایک بندے کو کال کی اسے کہا کہ آگا میرا بچہ مس کیرچ ہو گیا میں کیا کروں انہوں نے کہا اتنی فیز دو مجھے تو میں تمہاری جنہ مشکل آسان کر دوں گا انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ پریگنٹ ہونے کی کوشش کی تو میں نے قرآن سے فال نکال کر دیکھا ہے تو مر جاؤ گی یہ تمہارے لیے خطرناک ہے تمہاری بندش کر دی گئی ہے تمہیں جو ہے وہ وہ تمہارے بچوں کی بندش کر دی گئی ہے اب وہ بچاری جو ہے وہ پیسے نہیں دے سکتی کیا کرے آج وہ کال کر کہ مجھے کہا رہی تھی مولانا کیا کروں میں نے اسے کہا کہ بہن پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی فال موجود نہیں ہے کہ جس کو کھول کر جو ہے نا وہ ہم دیکھ کر آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کوئی بندش کر دی گئی ہے اور آپ کے بچا نہیں ہوگا اور اگر آپ دوبارہ سے پریکنٹ ہوگی تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی ایسی بات نہیں ہے اور نمبر دو اگر کوئی مشکل یا مسئلہ ہیں دعائیں موجود ہیں استغفار امیر المومنین پڑھئیے امام سجاد علیہ السلام ٹریجڈی آف کربلا کے بعد اور قرآن کی آیتیں پڑھئیے اور پھر بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آگا اس کا حدیعہ کیا ہوگا میں نے کہا اس کا کوئی حدیعہ نہیں ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے اگر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو دعائیں دینے کی یا تعویز دینے کی پیسے لینا شروع کر تو یہ انصاف نہیں ہے یہ زیادتی ہیں مجھے تو دو رکت نماز ادا کر کے شکر ادا کرنا چاہئے پروردیگار تیرا شکر ہے کہ تیری مخلوق مجھے وسیلہ بنا کر مجھ سے دعا مانگ رہی ہے تاکہ ان کا بھلا ہو جائے یہ لطف پروردیگار لیکن باہر صورت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مشکلات اور مسائل جو انہیں چلتے ہیں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزین محترم ان دعاوں کو غنیمت شماریے یہ جو قبلہ صاحب نے ابھی جو انہا وضاحت فرمائی ہے اور یہ جو دعائیں ہیں ان کے اندر ایک ایک جملات جو یہ نسخہ حیقیمیا ہے یہ آپ کی مشکلات کا حال ہے یہ آپ کے مسائل کا حال ہے آپ ان کو پڑھئے ان پر غور کیجئے ان پر عمل کیجئے ان کو اپنی زندگی کے اندر روٹین بنا لیجئے استغفار امیر المومنین پڑھئے دعا حی صفہ سجادیہ پڑھئے دعا کمیل پڑھئے دعا زیارت وارثہ پڑھئے زیارت آشور پڑھئے دعا توصل پڑھئے سورہ حشر پڑھئے سورہ جن پڑھئے اگر جو ہیں وہ کسی جگہ پر ہیں تو جو آیتِ قرآن کے اندر موجود ہیں نظرِ بد کے لیے ان کو پڑھئے اگر سہر یا جادو کبلہ اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل درہا پلیز بیان کیجئے جو سا کہ میں نے حرز کیا کہ واقعا بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ مطلب جو ہے مومنین کی تو مشکلات ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دی ہے کہ خدا نے امتحان لینا ہے تو ظاہر ہے جب مشکلات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو بہنیں جو ہے نا وہ لوگوں کو کال کرتی ہیں مطلب بعض لوگوں کو جن پر امید ہوتی ہیں اور وہ آگے سے پھر جو ہے نا وہ ان کو یہ تو اس پر تھوڑی سی ذرا بہلے جیہاں بالکل ایسی طرح سے ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک روجہان ہمارا یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مشکل پیش آئی ہے اور اس کا کوئی تعویز لے لیا جائے ہمارے پاس بھی آتی ہیں کہ ہمارا بچہ پڑ نہیں رہا ہے اس کے لئے تعویز لکھ دیجئے ہماری نند بہت تنگ کر رہی ہے اس کے لئے جو ہے تعویز لکھ دیجئے کوئی دعا پیدا دیجئے نہیں بعض چیزیں ایسی نہیں ہوتی دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہامی تعلقات کی بنا پر جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ جو میں نے بتائی کچھ چیزیں میں بیان کی باقی دیں گے تمہیں آپ کو خود پڑھنی ہے ظاہر ہے کہ پورے طویل دعا ہے بہت زیادہ طویل بھی نہیں بارال ایک صفحے کی اوپر ہے یہ ایک ڈیرہ صفحے پر لیکن اس کا سرور سا مطالعہ ضرور کیجئے گا اس کا آخر تک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ویعہ سے شاید ہمارے اندر حسد اور کینہ ہو جس کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے پیش آ رہی ہیں بہت زفعی ہوتا ہے پروتگار ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے اور ہمارے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے دیکھیں اس کے لئے سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ اللہ پر توقل اور بھروسہ ہے اور اس کی آیات سے آئیمہ کی دعاؤں سے ان کی مناجات سے وَاسْتَقِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ نماز اور استقامت اور صبر برداشت کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو آزماتا ہے مثال کے طور کے اوپر خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خب آپ اکیلے نہیں ہیں کہ دنیا میں جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے البتہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جانا زخمی ہو جانا یا کوئی ایسے خدا نہ خواستہ معذور ہو جانا یہ یقینین ایک بہت بڑا امتحان ہے دیکھیں کسی بھی انسان جسی بھی ایسے ٹراؤما والے جسے کہتے ہیں کہ سچویویشن میں آتا ہے یہاں پر آپ میڈیکل سائنس آپ کی کیا کرتی ہے میڈیکل سائنس دو طرح کے ٹریٹمنٹ کرتی ہے ایک تو اس کا فیزیکل ٹریٹمنٹ ہے جو بھی اس کو اگر ہڈی ٹوڑ گئی ہے اس کو جوڑ لگائے جائے گا اس کو پلاسٹر کیا جائے گا اس کو جو بھی ریز دینا ہے اس کو کیا جائے گا اور ایک اگر بہت زیادہ کوئی ذہنی اس کے اوپر زور آ گیا ہے دماغ کے اوپر تو پھر وہ اس کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یعنی وہ کنسلٹنس کرتے ہیں تمام چیزیں پروردگار عالم یہاں پر جو انسان کو جو ہم کہتے ہیں سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ایک دیکھا جائے سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو انسان کے پر بوجھ آیا ہے جو اس کو ایک دھچکہ لگا ہے اس واقعے سے اس حادثے سے وہ اسے برداشت کرنا سیکھ جائے حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے جو واقعے پیش آیا ہے جو برائی ہوئی ہے یا کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے وہ تو حقیقت تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اس حقیقت کو برداشت کرنے کا اس میں سبر اور حوصلہ پیدا ہو جائے خب یہ سبر اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیات ہیں نماز ہے توقع پروردگار پر ہے انسان جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کی جو دعائیں اور مناجات اس کے ذریعے انسان حاصل کر سکتا ہے اور ان دعاوں میں اور ان آیات میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسے ایک ذہنی سکون ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ایک پہلو ذہنی سکون ملنے کا دوسرا پہلو جو اسے ملے گا وہ ان دعاوں اور مناجات اور آیات کے ذریعے اپنے تکامل کو حاصل کرنے کے لیے ایک گائیڈنس اسے ملے گی اسے وہ نکات ملیں گے وہ فیکٹرز اسے حاصل ہو جائیں گے کہ اچھا ان فیکٹرز کو اگر میں نے کلیک کر لیا تو مجھے تکامل حاصل ہو جائے گی تو وہ اپنی وقتی زخم کو اور وقتی مشکل کو اور اپنے جو ٹائم لیز کے جو جسے کہتے ہیں کہ ٹائم بینگ کے لیے چیلنجز کے پاس آئے ہیں ان چیلنجز کو اوور کم کر سکتا ہے ایک پلس وہ اپنے اس چیلنجز کو پوزیٹیو لی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے وہی جو پہلے گفت ہوگی کہ اپنے زندگی کو ایک پوزیٹیو اسپیکس سے جو ہے دیکھنا اسی طرح سے جو انسان کے زندگی میں چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کو جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ اسے دیکھنا تاکہ اس کے لیے ایک ذہنی مشکل کا باعث نہ بنے بلکہ وہ اس کے لیے ایک تکامل ترقی کا باعث بنے اور یہ آپ نے بہت سنا بھی ہوگا کہ بعض افراج جنہیں پروردگار بینائی نہیں دیتا ہے تو ان کے سننے کی جو ہے وہ طاقت بڑھ جاتی ہے کسی سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے اس میں دوسرے صلاحیت بڑھ جاتی ہے کسی کو ہاتھ نہیں دیتا تو اس کے پیر میں تیرے قدرت دیتا ہے کہ وہ پیر سے جو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور پیر سے اپنے کمالات دکھانا شروع کر دیتا ہے تو پروردگار انسان کو مختلف انداز سے جو ہے وہ امتحان کرتا ہے تو اس امتحان کی جیسے کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ یہ جو ملانا یہ جو بہت سی دفعہ یہ آ جاتا ہے کہ اس پہ بندش ہو گئی ہے اور سایہ ہو گئی ہے تمام یہ چیزیں ہیں اس میں یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جن نہیں ہے جن اپنی جگہ موجود ہے اور جادو بھی جادو بھی اپنی جگہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اول تو ہر ایک نہیں کرنے سکتا ہے میں نے کئی جگہ اس بات کو بیان کیا ہے اور کہ رسول اللہ پر جب جادو کیا گیا رسول اللہ سے بڑھ کے گوہستی نہیں تھی رسول اللہ نے کونسا تعویز باندھا تھا دو سورے تھے سورے ناس اور سورے فلق آپ سورے ناس اور سورے فلق پڑھتے رہیں ٹھیک ہے آپ کو اثر ہوگا اور اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس کا حل یہ موجود ہے ہمارے علامہ میں سے ساتھی انہوں نے کہا کہ کسی نے کسی نے کہا کہ یہ جادو جن چڑ گیا کچھ ہے سورے جن سورہ قرآن کا سورہ موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس سے استمداد کریں یعنی پروردگار کی مخلوق کو پروردگار کے نسخے سے کیا جائے گا ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہے اس لئے سے ٹھیک ہے اب بہت دفعہ دیکھیں بے اکوفی بنایا جاتا ہے میں اجازت ہوتے ایک واقعہ بہن کرتے چلوں وہاں پر وہاں پر ہم آج سے تقریبے میں خالصے دس سال پہلے کا شاید واقعہ ہوگا بلکہ شاید زیادہ گا بارہ پندرہ سال پرانا واقعہ ہے ہم ایک اندرونے سندھ میں حیدرباد سے آگے تھٹا وغیرہ سے کی طرف جو ہے وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر ایک کیمپ تھا جو ینگ سٹرز کا کیمپ وغیرہ ہوتا ہے اس میں گئے تھے تو ہم کم سے تقریباً چھ علماء وہاں پر تھے شاید زیادہ تھے اس میں تو ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں پر بہت مشہور شخص ہے اس کے پاس تین جن موجود ہیں ماشاءاللہ اچھا خیر ہمیں بھی شوق تو ہے دوسروں کی بھی شوق تھا کہ ہم بھی جا کر دیکھیں یہ جن ہوتے کیسے ہیں اور کیا مشکلات عل کرتے ہیں تو اب ہم ہم وہاں پر گئے چھے افراد تھے ہم نے کہا اچھا بات کیا کریں گے ہم نے ہر ایک نے ایک ایک کوئی چیز بیان کر لی کہ بھئی کسی نے کہا میری شادی نہیں ہوتی شادی ہو گئے دو بچے کا باپ ہے لیکن ایک چیز بنا لی ہم چھے میں سے صرف ایک کی اصلی مشکل تھی کہ اس کے کافی سال ہو گئے تا اولاد نہیں صحیح باقی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہم جب وہاں گئے اس نے ہمیں بٹھایا اور ایک ایک کر کے کمروں میں لے کر گیا ہم نے یہ کہا ہم ایک دوسروں کو بتائیں گے نہیں باہر آنے کے بعد جب سب مشاہدہ کر لیں گے تو بعد میں باہر نکل گفتو کریں گے کس نے کیا دیکھا تو ہم جب وہاں پر گئے اور اس کے بعد ہم نے ایک شخص گیا دوسرا شخص گیا تیسرا شخص کیا ہو گئے جب ہم واپس جانے لگے گاڑی میں بات کرنے لگے کہ بے کیا دیکھا ہم نے تو ہم پانچ افراد نے بلکل ایک ہی مشاہدہ کیا کہ یہ شخص ہمارے اندھیری کوٹری میں دیوار کی طرف شکل کر دیا کرتا تھا اور تین لوگوں کی آوازیں نکالتا تھا اور دکھاتا یہ تھا جیسے جن سے اس نے تعویز لیا ہے جب کہ وہ اپنی جیب سے نکال رہا ہوتا تھا کیونکہ ہم دیکھنے گئے تھے ابزورف کرنے گئے تو ہماری پوری توجہ اسی طرف تھی پانچ علماء نے ایک ہی جیسے چیز اس کو مشاہدہ کیا لیکن جس کی اصلی مشکل تھی تو وہ اس فکر میں تھا کہ شاید یہ کوئی چیز ہو جائے شاید کوئی چیز ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں تھا ہم نے اس بات کا اور مختلف جگہ سے پہنچے ویتے لوگ کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی توجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے کس طرح سے ہے لیکن حقیقت نہیں تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حقیقت نہیں ہوتے ہم نے بعض علماء سے پوچھا کہ کیا انسان تسخیر یہ کر دی جائے کہ جن کوئی ایسا کام کر دے سخر کر لیے کہ غلام بنا لیے جیسے یہ کونسپٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز میں موقع موقع کے پاس موقع ہیں یہ ایک علماء کے نزدیک غیر قابل قبول چیزیں ہیں اور بہت ساری سے میں نے کہا کہ یہ بہت بہت دفعہ دیکھیں بہت سائی چیزیں ہیں لوگ تھوڑی زہمت نہیں اٹھاتے دیکھیں جو آدمی خود زہمت اٹھاتا ہے پرودگار بھی اس کے مشکلات کو آسان کرتا ہے مفات الجنان کے اندر بے تحاشت دعائیں موجود ہیں اس کے حاشیے میں وہ آئیمہ علیہ السلام کے نسخے بھی موجود ہیں کہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود بھی اس کی طرف پڑ سکتے ہیں اور ایسے کوئی وظیفے کے جو چلے کاٹے جائے اور جس کے لیے کام کی جائے نہیں ایسا نہیں پھر اس کی فیس تائین متعین کی جائے بہرحال یہ زیادہ ہم نہیں اس کو کہہ سکتے لیکن یہ مشکلات اپنی جگہ پر ہیں لوگ کیونکہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اہل بیعت کی دعاوں سے مناجات سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بیچینی کا شکار ہو جاتے ہیں ان بیچینی سے نکلنے کے لیے اور اپنے آپ کے اندر ویل پاور پیدا کرنے کے لیے انسان مناجات امیر المؤمنین امیر کی دعائیں آپ دیکھیں یہ چھوٹی دعائیں ہیں امام سجد کی مفات الجنام اس کے مناجات 15 دعائیں بہترین انسان بیٹھے دل کے ساتھ اسے پڑھے آپ دیکھیں جو دل سے نکلتی ہے بلندیوں تک پہنچتی ہے تو وہ اپنا اثر رکھے گی لوگ اس میں یہ پریشان نہ ہو کہ لوگ ہاتھ ساتھ پیش آتے ہیں مشکلات پیش آتی ہیں پرودگار امتحان لیتا ہے ہر ایک کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ اس چیز کو قابو کرنے کی کوشش کریں ایک اس طرح سے دعا اور مناجات کے ذریعے کر سکتے ہیں بے شک نہیں قبلہ بہت اپنے وضاحت کے ساتھ بد آپ کو لگ جاتی ہے یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے حالات جو وہ نارمل نہیں ہیں اس میں نوست آ رہی ہے بی برکتی ہے یہاں کسی جگہ پر آپ کو ایک ساتھ چیز محسوس ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اصل سے کمائی اٹھا کر جو آپ ان لوگوں کو دے دیں جس کو بیٹھ کر مس یوز کریں اس کا بہترین طریقہ پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کے اندر اسم عظم موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ علماء حقہ سے پوچھئے کہ ہمیں کونسی آیت پڑھنی چاہیے کونسی لیکن یہ ہے کہ ان کی جیب خالی نہ کریں ان کو چارج نہ کریں اور اگر بلخصوص بلخصوص خدا جانتا ہے اتنی شرمندگی ہوتی ہے پاکستان کے اندر جو واقعت کسی زمانے میں سنا کرتے تھے کہ جناب مریض ہسپیٹل میں گیا اور اس کے آپریشن کے لیے پیسے کی ضرور ہے تو ہم ان کے بارے میں کیا مطلب رائے قائم کرتے تو خدا نہ خاص اگر آج روحانی ڈاکٹر بھی ایسی نحج پر پہنچ جائیں کہ جو پہلے تو یہ نفسیاتی طور پر ڈرائیں کہ آپ کی بندش کر دی گئی ہے اور پھر کہیں گے اتنی فیس جب تک آپ نہیں دیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا اور اگر آئندہ آپ نے پریگننٹ ہونے کی کوشش کی تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی یہ خالصت ان قبلہ دنیا ہی ہتھ گھنڈے ہیں یہ ان پر میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو زیادہ اویر ہونا چاہیے اور پھر امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں پر ما شاءاللہ شرخ خاندگی کافی بلاند ہے یہاں پر اویرنس میڈیا موجود ہے تو یہاں پر بھی جو اصل میں جب ویلیوز ہمارے تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہماری جو ارزش اور اقدار جو ہمارے رہن سہن کی تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پرابلم آتی ہیں دیکھیں میں یہاں پر جیسے آپ مثال دی آپ کے ساتھ فون آیا ہوگا اور ایسے اور بہت افراد ہوتی ہوں کہ کسی کا ایسا حادثہ پیش آ گیا کوئی جب یاد کرنے سے کہتے ہیں کہ غم حسین سے پڑھ گھر ہمیں نہ دے تو یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے پاس میرے اولاد چلی گئی ہے بہت مشکل کام ہے میں مانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے جس پہ گزرتی وہ جانتا اس بات کو لیکن جب انسان دیکھے جوانوں کو شہید کیا گیا بچیوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کس طرح سے سلوک کیا بیبیاں بے پردہ لے جائے گئی یعنی یہ تمام چیزوں کو جب دیکھے گا تو اسے ایک صبر و حوصلہ ہوتا ہے پروردگار جب کوئی چیز لیتا ہے پروردگار اس کا عجر بہت عظیم دیتا ہے اور یہ زندگی محدود زندگی ہے یقینا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اولاد کی شکل میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں لیکن یہ پروردگار انہیں سے امتحان بھی لیتا ہے تو انشاءاللہ جو اولاد پروردگار نے یہاں پر لے لی ہے پروردگار انشاءاللہ جنت کے دروازے پر دیکھیں جیسے پہلے بھی ہم نے گفتگو میں ارز کیا امیر المؤمنین مولای کائنات کے خدبے میں جملہ ملتا اس میں کہ فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عباد و اند العامال السیئے بنقص الثمرات یقینا پروردگار امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے کسی ایک مشکل اور پریشانی کہ اس میں بنقص الثمرات کہ اس میں رزق میں کمی ہو جاتی ہے و حبص البرکات اور برکت نازل ہونا کم ہو جاتی ہیں و اغلاق الخزائن الخیرات اور نیکیاں جو اس کے پاس ہوتی ہیں جو پروردگار کی وہ کم ہو جاتی ہیں کس لیے یہ تمام چیزیں امتحان پروردگار ہے ان چیزوں سے کہ نیکیاں ختم ہو جاتی برکات توبہ کرے یعنی انسان کوئی احساس پروردگار دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور جو تمہاری تھوڑی بہت گناہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بخش دیا جائے تو تم احساس کرو اور استغفار کرو اور اس کے بعد فرماتے ہیں لیتوبتائب تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے و یقلع المقلع تاکہ برائی سے رکنے والا برائی سے رک جائے و یتذکر المتذکر اور یاد دہانی کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا یاد کرنے لگے پروردگار کو و یزدجر مزدجر اور گناہ سے رکنے والا جو ہے وہ گناہ سے رک جائے و قد جعل اللہ سبحانہ الاستغفار سببا لدور الرزق و رحمت الخلق اور پروردگار عالم نے استغفار کو سبب قرار دیا ہے تاکہ رزم اضافہ ہو اور اللہ کی رحمت اس کی خلق پر نازل ہو فقال سبحانہ استغفر ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا و یمدد کم بی انوال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انحارا فرحم اللہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم سب بلکہ استغفار کرو اپنے ربک کی طرف یقینا اللہ بخشن والا ہے و یرسل و یرسلو سماع علیکم مدرارا و پروردگار نے آسمان کو تمہارے اوپر قرار دیا ہے و یمدد کم بی انوال و پروردگار تمہارے انوال میں اضافہ کرے گا اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور یہ طریقہ کار بیان کیا گیا کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی مشکل ہے پریشانی ہے سب سے پہلی چیز استغفار کرے انسان اور استغفار دل سے صرف زبان سے نہیں یعنی انسان دل سے کیسے استغفار کرے گا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھے اور سوچے کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں کون سے ایسے گناہ ہے جو انجام دیتا ہے دنیا انسان ہے انسان کبھی اپنے کان کے ذریعے گناہوں کو انجام دیتا ہے اپنے نگاہوں کے ذریعے گناہوں کو انجام دیتا ہے زبان کے در یہ سب سے جسے کہتے ہیں کہ بری چیز جو ہے وہ اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ زبان جو ہے یہاں پہ بیان کرتا چونہو حضرت لقمان حکیم صحیح کہ لقمان حکیم جو آقا تھے جو ان کا مالک تھا انہوں نے اس نے کہا کہ جانور کو زبا کیا گیا اور کہا کہ میرے لئے جانور کا بہترین عضو لے کر آؤ اس کو ہم کھائیں تو حضرت لقمان حکیم جو ہے وہ زبان لے کر آگئے دوسرے دن کہا کہ جانور کو زبا کرو اور کہا کہ اس کا جو بدترین اور براترین جو اس کا حصہ ہے وہ لے کر آؤ تو پھر دوبارہ سے لقمان حکیم جو ہے وہ زبان لے کر آگئے تو ان کا جو مالک تو اسے پتا تھا کہ لقمان حکیم صاحب حکمت ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو جائے کہ کل جب میں نے سب سے بہترین چیز مانگی تو بھی تم زبان آئے اور جب سب سے بدترین چیز مانگی تو وہ تم پھر بھی زبان لے کر آئے تو حضرت لقمان حکیم فرماتے ہے کہ زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو جنت کو حاصل کر سکتا ہے تو سب سے بہترین چیز ہے کہ پروردگار کے بارے میں اور حق کے بارے میں گفتو کرے اور زبان ہی سب سے پروری چیز بن جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ظلم کرے برائی کرے گناہ کرے اور جہنم کے کام کے اندوس میں لگایا جائے حدیث میراج کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم تشریف لے کر گئے تو زبان جو ہے اس پر سزا ہو رہی تھی کہا زبان پر کیوں سزا ہو رہی ہے کہا کہ زبان کے ذریعے جو ہے انسان جہنم میں پہنچتا ہے تو ایک زبان ایسی چیز ہے کہ انسان کو بڑا احتیاد اس میں کرنی پڑتی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بول دے کسی پر تحمت نہ نہ بہتان نہ لگائے غیبت نہ کرے نہ فقط دیئے بلکہ اس دوسری طرف سے اس کی زبان ذکر الہی مشغول رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کی زبان کام آئے اور حدیث کے اندر بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے بہترین چیز خاموش رہنا ہے مگر یہ کہ انسان کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کسی کی ہدایت کے لیے کسی کے فائدے کے لیے اپنی زبان کو کھولے تو انسان کم گو رہے کم گفتو کرے تاکہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور انسان لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرے تو انسان جو گناہ کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے کان کے ذریعے زبان کے ذریعے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اسے کہتے ہیں کہ ایسے غلط راستے پر چل کر گیا ہے اپنے قدموں کے ذریعے اس نے کیا ہے حرام چیز کو کھایا ہے کوئی بھی چیز انسان سوچے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہی دی کسی غیبت ہو گئی یہ انسان اس بات کا احساس کرے اور ندامت اور پشیمانی کے بعد جو ہے وہ استغفار کرے اس لئے کہ یہ استغفار زبانی ممکن ہے ذکر الہی کی وجہ سواب مل جائے لیکن توبہ نہیں ہو جائے گی توبہ اس وقت ہوتی کو اگر جو مشکلات آ رہی ہیں چالنجز آ رہے ہیں اس سے اگر بہار نکلنا ہے تو استغفار اس کے لئے بہت بڑا وسیلہ اور سبب ہے میں پھر اس دوبارے اس طرف آؤں گا کہ انسان کبھی بیچین ہو جائے کبھی استراب میں آ جائے کسی وجہ سے بھی چاہے اپنی غلطی کی وجہ سے یا چاہے سامنے والے غلطی کے بیاس یا ایک ایسی چیز ہے جس اس کے ہاتھ میں نہیں کسی بہت عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں بہت چاہنے والا بیمار پڑھ شدید یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ کام کر سکتا ہے وہ پروردگار سے اپنے تعلق کو بنائے دو رکعت نماز پڑے چار رکعت نماز پڑے آپ دیکھیں گے کیا سکون آپ کو حاصل ہوگا اس نماز کو پڑھنے سے وہ ذکر الہی سے یہ دعا اور مناجات کے ذریعے جو سکون آپ کو حاصل ہوگا نہ گولیاں کھانے سکون حاصل ہوگا نہ کسی اور ٹریٹمن موجود نہیں ہے اس کے اندر مولانا یہاں پر خدا بند اطال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم واقعین ان باتوں کو نہ فقد یہ کہ سمجھیں بلکہ ان پر عمل کریں اور نہ فقد یہ کہ ان پر عمل کریں بلکہ مبلغ عملی بنیں دوسروں کو بھی بتائیں اس لئے کہ ہر بندہ مشکلات کا شکار ہے ہر بندہ مسائل کے اندر گرا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم زیادہ زیادہ اس معاملے میں مومنین کی مدد کریں یہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے قصہ تعاون کی بات بالخصوص آج کے زمانے میں جہاں پر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے بہین معنی کہ شاید محول کچھ اس طرح سے ہے انوائرمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ روحانیت کی قوت میں تھوڑی اسی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے یا یوں سمجھ لی جی کہ فرصت نہیں ملتی انسان کو انسان بیٹھ کر خلوت کرے انسان بیٹھ کر مناجات اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تقویت دے بزرگان فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان کی خود اپنی جیب میں کچھ نہیں کو کیسی کو کیا دے گا بلخصوص روحانی حوالے سے انسان نماز شب پڑھے دعائیں مانگے دعائیں غور و فکر کرے اور بزرگوں کا کنسپٹ ہمارے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر ملے میں ایک ایسی فیملی ہوتی تھی جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگی ہوتی تھی دعائیں کو مناجات کو خود بھی پڑھتے تھے دوسروں کو بتاتے تھے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ اس بات کی کہ ہم یہ اپنی قوم پر احسان کریں کس طرح سے دعائیں پڑھیں اور یہ جوان ہمارے جو پریشانی کا دپریشن کا شکار ہوتے جب ہمارے پاس ہیں ان کو بتائیں بیٹا یہ دعا پڑھا کرو بیٹا یہ لو یہ نسخہ کس طرح سے ہم خیال کرتے ہیں آج جس کا ہم کیر کرتے ہیں اس کے لیے بھئی تمہیں بلڈ پریشن ہے جو دوائی دی ہوئی ہے اس کو ٹائم پر لینا ہے کس طرح سے ہم میک شور کرتے ہیں کہ میڈیسن ٹائم پر دی جائے جائے کھانے کے اندر نمک نہ نہ ڈالا جائے اور جو بھی پرہیز ہوتے ہیں اور جناب کتنا پریشن کیا جاتا ہے بیویوں کی طرح سے شوروں کو جم میں ضرور جائیں آپ ورک اوٹ ضرور کیجئے اور زیادہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جسمانی حوالے سے اس قدر خیال کیا جاتا ہے روحانیت کا کیا ہوا کیا کبھی ہم نے سر میں درد ہو تو فورا اسے کہا جائے یہ دعا مانگو تاکہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے تمہارے رزق میں تمہیں کمی محسوس ہو رہی ہے کمی نہیں ہوتی بی برکت ہوتی ہے نعوست کے آسات تمہیں نظر آرہے ہیں یہ لو دو رکعت نماز کا نسخہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے یہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں جو وہ ایک انوائرمنٹ کو کریئٹ کرنا ہے اور خود سے بیٹھ کر جو ہے وہ مناجات دعائیں آئیم علیہ السلام کی ان کو پڑھنا ہے ان پر غور و فکر کرنا ہے اور پھر ان کو نسخے کے طور پر اپنی جیم میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب بھی جہاں آپ کو کوئی محتاج ملے جب بھی کوئی ایسا شخص ملے جس کی جو مشکلات اور مسائل ہیں تو فوراں آپ ان کی مدد کیجئے انشاءاللہ اس دعا کے اندر امام نکتے کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر بہت سی دفعہ ناچاکیاں ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے بچے اور والدین کے درمیان نہ چاہتے ہوتے کیا کونسی ایسی وجوہات ہیں کیا ہمیں دعاوں سے کچھ سمجھ میں آسکتی ہے ان وجوہات کو تاکہ ہم ان کو حل کرنے کوشش کریں دیکھیں یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو اس کی طرف ہے امام فرماتے ہیں اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں بد باطنی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنے کی وجہ سے یعنی انسان کے اندر جو باطن میں کچھ اور ہے کسی کے لئے برائی چاہ رہا ہے کسی کے لئے برا سوچ رہا چاہے وہ اپنے رشتداری ہوں یعنی بی بی شہور کے لئے شہور بی بی کے لئے والدین اولاد کے لئے حسد کی وجہ سے یا کسی ظلم کی وجہ سے جو اس کے دل میں آگئے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے اس کے اثرات انہی جھگڑوں میں ہمیں نظر آتے چھوٹے گناہ ہم کسے کہتے ہیں ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں اچھا مثال کے طور کے اوپر کہ کوئی میہ بی بی میں اختلاف آتا ہے یا کسی ڈیفرنس اوپینین ہوتا ہے اب شہور اپنی بی بی کو جھڑک دیتا ہے اس کی انسلٹ کر دیتا ہے بی بی ہے اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا اہم ہے ضرور یہ اس طرح سے اسی طرح سے بی بی شہور کو کسی بات پہ جھڑک دے اور بلخص دوسروں کے سامنے دوسروں کے سامنے یہ بھی ہے دونوں طرف سے یہ تو نہائیتی بری بات بھی ہے اور احمقان بات بھی ہے کہ آپ اپنے جھگڑوں کو اپنے بیڈروم سے باہر لے کر جائیں جو چیز آپ کو اگر اپنے بارے میں گفتو کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ میں کریں بلکل کریں یہ کمیونکیشن بہت ضروری ہے ہم نے اگر گزشتہ ہفتے کی آپ کو یاد ہو ہم نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ جو بہت سارے ڈائیورسز ہوتی ہیں اس ڈائیورسز کے اندر جو ہے ایک ہے لیک اف کمیونکیشن کمیونکیشن ہو چاہے وہ ڈیفرنس اف اپینین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو لیکن کمیونکیشن ضرور ہونی چاہیے یہ ایک اہم چیز ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کو انسلٹ کرے ایک دوسرے کو حقیر ظاہر کرے تم کو تو یہ آتا ہی نہیں بنانا تم کو تو یہ نہیں کرنا آتا ہے یا شہر کو کہ تم تو بیکار ہی تم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی بر یعنی اس طرح کی ایک حقیرانہ چیزوں کو بیان کرنا اور ایک دوسرے کا دیگریٹ کرنا اور مقابلہ چلتا ہے دے در میں اور یہی چیزیں دلوں اللہ حسین مظاہری جو ہیں وہ اپنے در سے اخلاق میں فیان کرتے تھے کھوچ کھائیے بزرگ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح چاہیے وہ بری کی طرف ہو یا نیکی کی طرف ہو یعنی اگر آپ نے بیوی کی کسی کام کی تعریف کر دی کہ نہیں تم نے بہت اچھا کیا یا تم نے بڑا اچھا کیا شکریہ تم نے میرا کام کر دیا تم بل بھر کر آگئی تم نے گروسری لے لی تم نے بچے کو خیال کیا اس کو لیسن کروا دیا یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے یہ انسان کو حوصلہ دیتی اسی طرح سے بیوی شوہر کو اپریسیٹ کر یہ کہنا کہ نہیں یہ انڈسٹوڈ ہے اب ہمارے شادی کو دس سال ہو گئے ہیں پدرہ سال ہو گئے بیس سال ہو گئے نہیں یہ انسان کی زندگی کے آخری لمحے تک میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کو اپریسیٹ کرنے آج کچھ سالوں پہلے بیدار ہوا ہے اس سے پہلے یہ سارا ویسٹن ورل تھا جنہوں نے خواتین کو دفن کر رکھا ہاتا آپ اگر اٹھا کر دیکھیں کہ فیمنزم کی لہر کیوں دوڑی ہے کیا وجہتی اس کو سرپرس کر رکھا آج اسلام کو بدنام کرتے جو چودہ سال پہلے آج نہیں چودہ سال پہلے اس نے عورت کو ایک مقام اور عزت دیا ایک احترام دیا ایک ازادی دیا ایک اختیار دیا ہے اس کو انہیرٹنس قسم لوگ میں دیا آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں کہ یہ ویسٹن ورل کے انہیرٹنس کا لوگ اپ بنا ہے اب یہ الہدہ بات ہے کہ وہ اتنے آگے گئے کہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اسی لئے افرات اور تفریت پرودگار پسند نہیں کرتا پرودگار نے ایک اعتدال رکھا ہے تو یہاں پر ایک جو فیکٹر ہوتا ہے انسان کے خاندان کے اندر اختلاف کا ناچاکی کا بے چینی کا ایک مقابلے کا اس کی ایک وجہ یہ تھے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں چھوٹے گلتیاں کر رہے ہیں ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں دل کے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے غلطی ہے اگر انسان شہور تھکا وہ آیا ہے اور بیوی نے آتے اس پر برسنا شروع کر گئی اسی طرح سے بیوی تھکی بھی تھی اس نے جو بھی جاب سے آئی بھی تھی اس نے دوسرے گھر کے کام کی اب شوہر کو پانی دینے میں چائی دینے میں دیر ہو گئی تو اس شوہر نے اس کی ساری محنت ضائع کر یا چاہ تم تو کچھ نہیں کرتی ہو چائی بھی پانی بھی نہیں دیا مجھ اس کبھی نہیں پوچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیوی اس وقت شاید ریکٹ نہیں کرے گی سن لے شاید معذرت بھی کر لے سوری میں آپ دیر ہو کے دینے میں لیکن یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا یہ آہستہ 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 زرہ 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 دس سال پہلے پندرہ سال پہلے ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا تھا فیملی ریلیشنز کمیٹی میں بیٹھتا ہوں اور یہ سارے کاؤنسلنگ بکر رہا ہوتا ہے ایک کیس آیا جیسے کہتے ہیں پچیس سال کے بعد طلاق لے رہے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور یہاں ماباب جو ہے بیٹھے طلاق لینے کے لیے اب جب وہ قصہ کہانیاں کر رہے ہیں تو وہ اپنے شبع زفاف سے لے کر ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے امپیکٹ بڑا ہو گئے اس وقت رییکٹ نہیں کیا برداشت کر لیا سبر کر لیا مسکرا کے دیکھ لیا شوہر سمجھا کہ سب چیزیں بھول گئے یا بیوی نے کوئی ایسے حرکت کی جس نے شوہر نے برداشت کر لیا اور یہ بہت خطرنا یہ بلکل لاوے کتنا نکلتا ہے جس کو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے یہ روکنا نہائیت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت پھر جو ہے بلکل آپ سمجھیں کہ ایک 25 سال پرانی بڑی مشکلوں سے جسے کہتے ہیں بڑا کئی سیشنز کئی گھنٹوں کے سیشنز ان کے ساتھ کیے گئے انہیں یہ حساس دلا ہے کہ بچی کی آپ کی شادی ہو نہیں ہے اور آپ لوگ اس میں لڑ رہے ہیں وہ ظاہرہ 25 سال پرانی لے کر بیڑے ہوئے ہیں اپنی بچیوں قربان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی طلاق دیکھیں تو وہ رشتہ کینسل کر دیں کہ جس ماباپ جو ساتھ نہیں رہ سکتے تو ان کے بچی کیسے ساتھ رہے گی یہ ذہن میں آ سکتا ہے حالان کہ اسے بچی کا کوئی خصور نہیں یہ ہمارے ذہن میں غلط تصور ہے بلکہ معاشرتی تمام چیز ہیں بچے اپنی جگہ پر ہے یہ چیزیں ہمیں اسی مرلے پر حل کرنی چاہی یہ بھی اسلام سے دوری ہے بچوں کے مطلق کہ وہ آپس میں اختلاف ضرور کرتے ہیں کینہ نہیں رکھتے دل یہاں پر اس کی مثال دیا کرتے ہیں اگر پلیٹ ٹوٹ گیا پلیٹ ٹوٹ گیا تو سالن گر گیا تو بندہ کہتا ہے کہ اگر تو کر دیا اس نے اور آپ نے ریاکٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ یہ سالن وہاں پر پڑھا رہے گا اور بدبو کرے گا جب بدبو دے گا تو ظاہرہ اور بڑا میس ہوگا تو اسی طریقے سے اگر انسان اسی وقت جب انسان کے ساتھ یہ پیش آ رہی ہے اگر اس کو کچھ چیز پساند نہیں ہے تو میں یہ کہا رہا ہوں کہ منافقت سے کام نہ لے وہ پر کہے کہ بھائی یہ مشکل ہے اور جب اس کی یہاں تھوڑا سے میں آپ سے اختلاف کروں گا دیکھیں جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جھگڑے میں جب ایک آدمی بول رہا ہے تو دوسرے خاموش ہو رہا ہو تو پھر جب سلو کر رہے تو ڈیلیٹ کوکیز پھر کینہ بیج میں نہ رکھ یا سلو کر یعنی وہ اگدم اپنے سلیٹ کو صاف کر دے جب آپ سلو کر رہے بلکل سلو کر رہے اس طرح سے یہ دیکھیں بعض جیسے ایرانیوں کے اس میں ہے نا یہ لڑائی جگڑا جو ہے وہ غزہ میں نمک کی طرح ہے اگر نہ ہو جیسے کہتے ہیں اس میں لذت نہیں ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو بھی لذت نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت نوک جوک کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے بیوی نہ غلام ہے کنیز ہے نہ شعور غلام کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک میوچل اگرمنٹ ہے کہ ایک میوچل ریسپیک کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ انسان ساتھ زندگی کرے گا ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے کے ساتھ ایجسمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرور رہتا ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے جو بولا میرا ہی فیصلہ حتمی ہے نہیں ڈیفرنس آئے گا بعض دفعہ ٹین پرسنٹ ہوگا ٹونٹی ہوگا ترڈی پرسنٹ ہوگا لیکن آپ اپنے زندگی کو مجموعی طور پر دیکھیں گے اور اس طرح سے پھر اس چیزوں کو لے امام علیہ السلام نے اسلامی اقدار کو ان کی ویلیوز کو اس کی ٹیچنگز کو دعاوں کے ذریعے دی اب امام علیہ السلام یہ چیزیں جو دیکھ رہتے کہ انہتاعت تھا اخلاقی انہتاعت تھا معرفت امام نہیں معرفت قرآن نہیں اور یقینہ اور حسد تمام چیزیں اس مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی امام علیہ السلام نے اپنی اس دعاوں کے ذریعے ہمیں بیان کیا کہ راہ حل کیا ہے تمہارے اگر تم اپنی انفرادی دو لوگوں کی زندگیاں لوگ ہے تو بھی اس کا یہ حل ہے اور اگر اسے ایک بڑے کینویس کے اوپر تم دیکھتے ہو ایک اسلامی معاشرے کی اس پہ کینویس پہ تم دیکھتے ہو تو بھی یہی سے تمہاری ابتدا ہونی ہے آج الفاظ جو نا اس کے متلق یہی سپیرٹ ہے ہم آج ویسٹن ٹیمونیلوجی کو لینے سے ویسٹن کونسپس کو لینے کے بجائے سیم وہی چیز ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہی سے لیا انہوں نے آپ یہ دیکھئے آپ اس کے افیکٹیونس دیکھئے اس کی پائیداری یہ دیکھئے کہ آپ ویسٹن نظریات کو دیکھیں گے تو آپ پچھلے سو سال میں دوسر سال میں دیکھیں گے تو کئی فلوسفرز آئے اور کئی لوگوں کے نظریات تبدیل ہوتے رہے حکومتوں نے کہا گے پھر اس پہ کریں گے پھر اس پہ کریں گے یہ وہ ایک ایسا سولد اور فرم نظریہ اور کنسپٹ ہے چودہ سال سے ہے اور یہ ترو تازہ ہے جس طرح سے یہ ہدایت ان چودہ سال پہلے والوں کے لئے تھی اسی طرح سے آج میرے اور آپ کے لئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امام ہمیں بول کلاتے ہیں اور اس کا حل امام علیہ السلام اپنی دعاوں کے ذریعے بلکل گائیڈ کر رہے وہ میں کہا شروع میں کہ امام اس انقلاب امام حسین کا دوسرا باب ہے جو انہوں نے پہلو دیکھے زاف اور کمزوری کے اس مارچرے میں جس کی طرف گدش صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا اور اس پہ گفتگو کی تھی ہم لوگوں نے امام نے وہ چیزوں کو دیکھا اور اپنی دعاوں کے ذریعے اور اپنے خدبات کے ذریعے جو موقع ملاؤ نے کیا یہ دعاوں میں مجموع ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانی انہتات اور پستی کے جو اناصر ہیں اس کی ریمیڈی کیا ہے اس کو کس طرح سے جائیں اس کو کیسے حل کیا جائیں یہ وہ دعا ہے انشاءاللہ مومنین کرام اور ناظرین محترم ہم اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور ہم دیفینٹلی آپ کی حال مرس کرتا چھلوں کہ ہمارے پروگرام کا فورمن یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اب تو ایک ڈا اور بیس منٹ جانا گفتگو ہو چکی ہیں اس وقت ہم آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ شہدی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہاں اس کے علاوہ بھی مطلب جانا کوئی اگر جنرل کوسٹن ہو تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اپنی تجربات کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا زیادہ بھی اس کے کو سمجھانے کی کوشش کرنا ابھی قبلہ صاحب نے ایک ترمیلوجی استعمال کی ترو تازہ اچھا ترو تازہ کے ساتھ کہا جاتے کہ یہ ساری چیز بکر ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ لفظ کہ واقعا یہ ترو تازہ بائین مانا بھی ہے کہ ان پر عمل ہی نہیں کیا ہم نے آجتے یعنی بلکل کبلہ اس حوالے سے بلکل نیو کیوں اس لیے کہ کتابیں موجود ہیں لیکن واقعا کتنے مومنی نیسے ہیں کہ جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کا متعلیہ کیا ہوگا اگر صرف متعلیہ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یوں محسوس ہوتا کہ آپ ڈیزرٹ کے اندر ہیں اور بلکل گرمی اور پیاس کی شدت ہے اور آپ کو ٹھنڈے پانی کے طلاب میں ڈال دیا گیا لیکن کتنے مومنی نیسے ہیں کہ جنہوں نے یہ اس طرح کی خزانے سے پر کتابیں گھروں میں رکھی لیکن انہوں استفادہ نہیں ہوئے بلکل اس میں اسے خران سے ہمارے لیے جیسے لیکن ہماری توجہ بہت کم ہے بہت محدود ہے اور میں پہلے بھی ارز کر چکا اپنے مجالس میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں آئم علیہ مسلام جو ہیں ہمیں رز باتھنے نہیں آئے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پوری کرنے کے لیے نہیں اصل مقصد نہیں یہ چیزیں کرتے ہیں جب ہم توصل کرتے ہیں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں ان کے روزہی مقدس پہ جاتے ہیں تو رز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اولاد بھی انسان کو ملتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں مشکلات حال ہو جاتی ہیں لیکن اصل جو ان کا مقصد تھا اور ان کا حدف تھا اور ان کے جو کام تھے وہی کام ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا یہ تمام آئمہ علیہ السلام جو ہے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندے ہیں تو جو رسول اللہ کا مشن تھا وہی مشن جو ہے وہ اہل بیت علیہ مسلام کا نظر آئے گا ان کو ظلمات سے تاریخوں سے نکالنا ہدایت کی طرف لے جانا تو امام علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو انحراف سے نکال کر صحیح راستے بلے آنا انحیطات سے پستیوں سے نکال کے بلندیوں کی طرف لے کر آنا تاریخ سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانا انہیں جسے کہتے ہیں کہ ساحل پر کھڑے ہوئے بچنے سے دوبتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ دوب نہ جائے تو اسے کشتی میں سوار کرنا تاکہ یہ دوب نہ جائے اس طوفان کیا نہ طوفان ظلمات میں تو انحرافات میں تو ان کا کام نجات دینا ہے غرق ہونے انسانیت کو غرق حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ بعض جو مسائل تھوڑے بہت جو گفتگوی تعویز اور جنات اور ان مشکلات کی حوالے سے یہ تربیت حوالے سے یہ خان تو پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس حوالے سے سوالات کریں تو موضوع ہمارا اور مکمل ہوگا آپ کے سوالات کے جوابات کے اس کے علاوہ بھی دوسرے سوالات کے لئے بسم اللہ جی سب سے پہلی کال لے سلام ورحمت اللہ وبرہ کیا تو والیکم السلام آغاز صاحب بات کر رہے ہیں جی آغاز بول رہا ہوں جی قبلہ شاہدی صاحب کی خدمے میں ہم حاضر ہیں جی آغاز آپ اسم گرامی کہاں ایسا سٹینڈ ہے جس میں شیمپین کی بارٹل ہو رہا رکھ اس کو پور کرتے ہیں گلاس سے بھرتے ہیں مطلب گلاس بھرتے ہیں جی گفت کو میں کیا کروں کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہوں جو نون مسلم ہے یا میری سلسلے میں میرا گناہ تو نہیں ہے کسی گفت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا ایک مجھل ہے مجھل کامبینیشن اف مجھل ایک مجھل مجھل بہت اچھا ٹا 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 میں انہوں سے زیادہ لگا بٹ وہ ٹھیک ہو گئی جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کی تھی وہ کی اس کی لیکن وہ شیہ ریلی بیٹ پوزیشن اس کی حالت بڑا کافی خرابتی دوسری بات میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ جو دوسری مخلوق ہوتی ہے وہ لوگوں کی جادو بھی کرتے ہیں مجھے بات میں نے ابھی میوٹ کیا ہوا ہے مجھے اب جواب دیں گے جب آئی وانٹو لیسن ٹو اور ایک اور بات ہے کہ عام طور پر جو لوگ بات کرتے ہیں جی سیاروں کے اثرات ہیں کہتے ہیں جی زول کی ساتھ ستی شروع ہوگی یا جی ساتھ ساتھ سال جیہوں کے زندگی کی جی ٹیربل ہوں گے اس طرح کی یا اس میں کتنا سیہ ہوتا ہے کتنا یعنی ٹوٹ ہوتا ہے کیونکہ کرنے والے عصاب وہرہ اور اس کا ٹریٹ کرنے والے بہت کلی شیعہ لوگیں ہوتے ہیں ضرور انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالوں کے وجہنا وہ جواب دیتے ہیں اس کے لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے اندوسری مخلوق کے اثر سے یا ان کے جادو سے بچنے کے لیے یا سیاروں کے اثرات سے بچنے کے لیے بیسٹ کیا ایک اور بات میں نے آپ کو اپنے مجھے کار تھا میں آپ کو ایمیل کر دوں اپنا ایڈا صاحب مجھے کچھ بھیجیں گے تو آپ نے ایمیل کیا ہے ایس لائکہ موڈن ٹھو ویکس نا انشاءاللہ پھر دیفینیٹلی میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ طرح سے ہے کہ اسے اگر کسی وہ گفت دے دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے البت بعض ایسی چیزیں ہیں جو اسے بیچ نہیں سکتا شراب کی بوتل آتی کہ میرے کام کی نہیں بیچ دوں وہ بیچ نہیں سکتا اس کو لیکن گفت دینے میں کوئی اس کا گفت کر دے 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 سکتا ہے کسی کو ایسے جو یعنی ام شور کہ ان کا شاید کنسرن جانا وہ یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو شراب کے لئے گلاس استعمال اس کو دھونا بھی حرام ہے تو کہ یہ معاونت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا نہیں معاونت کے زمرے میں نہیں آئے گا اس کے اندر اس لئے کہ اس کے نزدیک ان کا بھی پرپس یہ نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے معاونت پہ اس میں نہیں آئے گا ظاہرانے سے یعنی یہ گفت کر سکتے ہیں کسی دوسرے کو اور اس پر ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ ضائع کرنے کی ضرورت اور یہ دو سوالات جو سسٹر کی ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم جو کاسمک امپیکٹ وغیرہ کی بات ہے کہ سیارات کے امپیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے اثرات پڑتے ہیں نہیس اور بات وام چیزیں ہمیں اگر ہم آئیمہ علیہ السلام کے زندگی کو دیکھیں اس کا مشاہدہ کریں تو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو بہت اس کا اثر لیتے تھے اگر اس کا اثر بھی ہے اپنی جگہ کے اوپر لیکن اتنا اس کا کہتے ہیں کہ بڑا اثر نہیں ہے کہ جس سے انسان تبدیل ہو جائے جیسے بہت سے جو لوگ ان کاؤں میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بغیر اس کے کچھ ہوتا ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ونہ تو ہمیں ہر کوئی ہمیں نظر آتا کہ آئیمہ علیہ السلام جو ہر چیز جو ہے وہ زائچے بنا رہے ہوتے اور اس کی ان کی زندگییں ایسی پر چل رہی ہوتی ہیں اگر جنگ کرنے جا رہے تو پہلے زائچہ کھیچے اگر شادی کرنے جا رہے تو ایک زائچہ بنایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہے سیارات کس کے اندر ہے کس کے اس میں نہیں ہے صرف ایک چیز جس کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے وہ قمر در اقرب کی بات ہے کہ قمر در اقرب کا خیال رکھنے کو کہا گیا روایات کے اندر آیا ہے مختلف حوالے سے تو اس کا خیال کرنے کی بات کی گئی ہے یا بعض کاموں کے لیے بعض چیزوں کے لیے جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو فل مون ہے اس کو مقروح قرار دیا گیا ہے یا جیسے کہتے ہیں کہ جن راتوں کے اندر چاند نہیں ہوتا اصلاً آخری جو اسلامی مہینے کی جو راتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر تو بعض ایسی چیزیں ہیں لیکن ایسا امپیکٹ کہیں پہ ہمیں آئیمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے تو جب ہم زیارت آشور میں پڑھتے ہیں اللہم جل محیائی محیی محمد وعالی محمد وماماتی مامات محمد وعالی محمد کہ ہماری زندگی پروردگارہ محمد وعالی محمد جیسی ہو اور ہماری موت ان کی جیسی آئے تو ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں نا ان میں کیا ہوا ہے ہم یہ دیکھیں کہ فلان ہندو کیا کہہ رہا ہے اور چائنیز کیا کہہ رہا ہے اور فلان شخص کیا کہہ رہا ہے ہم دیکھیں آئیمہ نے کیا فرمایا آئیمہ کے زندگی میں چاہیے اور ان باتوں کا بہت زیادہ ہمیں خیال لگنا چاہیے اس حد تک جو روایات میں آیا ہے قمر در اقرب کا یا بعض ایسی ایام کی راتوں کا اور بعض کاموں کے لیے تو اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کو اس سے مشکل بنانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور انسان اسی لیے بعض چیزوں کہا گیا کہ اپنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو بسم اللہ سے شروع کرے صدقہ دے اور خیرات کرے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کام میں جو ہے وہ بہتری ہوگی اور کوئی اگر مشکل اور آفت آنی ہے تو وہ بھی اس کے وسیلے سے جو ہے پرودگار ٹال دے گا کہ صدقہ دینے سے جو ہے ستر بلائیں دور ہو جاتی ہیں اس لیے روایت کے اندر بھی ہے کہ روزانہ صبح بھی صدقہ دیا جائے شامے بھی صدقہ دیا جائے تو آپ صدقہ نکالیں انشاءاللہ غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے اور انشاءاللہ نیکی کعبوں میں آپ استعمال کریں تو یہ مشکلات آسان ہوگی جہاں تک تعلق ہے کہ دوسری مخلوق کا جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ دیں کہ جن ہیں موجود ٹھیک ہے نا اور ممکن ہے کہ جنوں کے اثارات بھی ہوں لیکن اس کا جو رائے حل ایک ہے وہ اسی قرآن اور اہل بیعت کے اس سے ذریعے سے ہے اور بہت سی دفعہ جو ہم جنوں کے اثارات اور تمام ان چیزوں کی بات کرتے ہیں وہ بہت سار چیزیں سائیکیٹرک پرابلمز بھی ہوتے ہیں ہمیں مختلف ایسپیکٹ سے اس کو ڈائیگنوز کرنا چاہیے ہم ایک پہلو سے لے کے بیڑی آئے کہ نہیں اس پہ جن چڑ گیا ہے اور اس کو وہ کر دیا ہے نہیں خلط ہے یہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ جو سائیکیٹرک ہوتی ہیں اور دواؤں کے ذریعے ہو جاتا ہے اور یہ تو ہم نے ایک نہیں کئی ہماری ہمارا سامنے ایسی مثال ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیر کے پاس لے گا اور اس کے پاس لے گا اس کے پاس لے گا بعد میں جب مجبوراں سائیکیٹرک کے پاس لے گا مہینہ دو مہینہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوا اور دوائیں میڈیسن وغیرہ لینا شروع کرے تو وہ سٹیبلیٹی وہاں پر آ گئی ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اگنور نہیں کرنا چاہیے اور بہت یہ بھی ہے کہ جیسے روایات کے اندر ملتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ پاک رکھیں اور ماں جو ہے وہ وضو کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دودھ پلائے اور تاکہ یہ ہے کہ بچپن سے کہیں ان کی دوستی شیعتین سے نہ ہو جائے تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعا جو ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے شیعتین اس پر غالب آجائے تو جس کو تنگ کرتے ہیں اس کا بھی بہترین آلی ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں صورت پڑھیں یہ جیسے وبا جیسے بہن جو ہے وہ ریفر کر رہی تھی کہ جب آپ آپ کو سوتے ہیں کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سینے پر دعا آپ کی روح کو جہنا وہ جکڑ لیا گیا ہے اور آپ بات نہیں کر پاتے یہ ہیں اس میں کوئی شکل نہیں مطلب کیا مطلب یہ کہ شیعتین جو ہے وہ بعض وقت انسان کو تنگ کرنے کے لیے انسان کے نفس پر غالبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی حل کیا ہے اس کا حل یہ کہ آیت القرصی پڑھئیے سونے سے پہلے جو ہے وہ چھے طرف جو ہے وہ آیت القرصی کا ورد کر کے پھر وضو کی حالت میں سوئیے نجاسات سے دور رہیے جب آپ روحانی طور پر قوی ہوں گے شیعتین کبھی آپ کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں اور یہ دنیا کی طرح ہے دنیا میں اگر کوئی شخص بے وارث ہو لا وارث ہو کمزور ہو ضعیف ہو اس کا پوچھنے والا کونہ ہو تو بندہ غدرتے جاتے جنہاں ہر کسی کا دل چاہتے اس کو اگر میں نے تھپڑا مارا تو یہ جواب ہے مجھے بھی تھپڑا مارے گا یا اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں یا اس کا باپ جو ہے نا وہ آ کر مجھ سے لڑے گا یا اس کے رشتہ دار جو ہیں یا اس کے بھائی جو ہیں یا اس کے تعلقات ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ بالکل جو ہے نا وہ جب تک واقعا اس کو تکلیف نہیں ہوگی وہ ہاتھ نہیں لگائے گا روحانی حوالے سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیعتین بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا جو روزہ نہیں رکھتا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا جو دعائیں نہیں مانگتا جو مناجالت نام کی کوئی چیز نہیں اس کے اندر کیا ہے صرف اور صرف جو نا گناہوں کے اندر ہیں نحوست اور بی برکتی کا جو نا شکار ہو جاتا ہے اب وہ روحانی طور پر کمزور ہے اب شیطان چلتے چلتے اس کا دل چاہتا ہے جنب ایک تھپڑ لگا جائے تو وہ پھر اس کو جو نا وبا ہو جاتا ہے تو یہ جو نا انسان کو سوچنا چاہیے اگین اس کا حل کیا ہے رات کو سونے سے پہلے باوضوع کر سوئے اور یہ ہے کہ آیت القرصی کا ورد کر کے چھے طرف پھر جو نا وہ سوئے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو صبح جب اٹھیں افوض عمری ان اللہ بصیرم بالعباد تاقیبات نماز پڑھیں اور اسی طریقے سے جو نا جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں اس سے پھر کیا ہوگا کہ شیعتین آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور مالکم سلام یا علی مدد حضور اعلیٰ یا علی مدد ماجد موسفی صاحب کیا حال چاہنا ہے اگر جان ٹھیک تھاک ہیں بس مولا کا صدقہ خلال بھی داخل با گھر میں بھی تارے بلسان ان لائن دے دیئے تھے تو میں انس میں تھا مریض علی میں تھا اچھا 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 ماشاءاللہ حتم کر کے بس سیدھ آگے گھر کھولا آپ کا فون آگیا کیسے خلال سب کریئے تھے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین آگا جان آپ کی دعائیں ہیں ماجد موسفی صاحب بس ہمیں اپنی دعائیں میں یاد رکھا کریں اور بس کیا کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی عبادت سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا جو ہے نا وہ چار چاند لگ جاتے ہیں اس کو خدا فلامت رہے خدا خدا خوش لگے خبلہ کوئی غم نہ دے سوایا غمیں خسائن کے غمیں اور حسن خوشی میں مولا کی خوشی میں خوشی دے مولا جل سے جل اپنے پوری خواہش پوری ہو جائے امام علی مزید امام علی کی انشاءاللہ دعا فرمائیے بس امید جو ہے نا وہ لگتی جا رہی ہے انشاءاللہ اچھی اچھی خبریں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جل جو ہے نا یہ مسئلہ مرا حل ہو جائے گے انشاءاللہ میں چاند ایک خوش خبری ہیں جو ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں یا آئندہ آنے اولے ہفتے میں دوں گا انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جی آغا جان ہم آپ کی میں شکرہ نہیں کہ نماز پڑھوں گا خبلہ میرے مولا آج ایک مولا لائے بیٹھائیں بس ابھی نخاب کا ٹی وی جی بلکل بلکل نناب ہمارے اسخر حسین شہیدی صاحب جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہیں اللہ حمد اللہ وہ بھی ہمارے ساتھ آج یہ تشریف لائے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے تو ہم جانا ان کی خدمے میں حاضر ہیں اور آپ کی خدموں میں جی آغا جان بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ صلیلہ محمدわ آل محمد حسینیز زندہ بعد جزیدیت مردہ بعد رحمہ صلیلہ محمد و آل محمد علاوہ ٹیوی زندہ بعد سلامت رکھے قبois حسین کے ہر مومن و ممنات کو خدا خوش رکھے خبلہ آپ کے خدمت کرے اور آپ کے خدمت وحجب قربتن للہ ہے انشاءاللہ خدا قبول فرمائے آپ کی دعاوں کو بھی قبول فرمائے اور بہت بہت شکریہ واقعا ہمارے نور ولایت پروگرام کو مولا کائنات علی بن عبی طالب کے نعروں سے چارچاند لگا دیتے ہیں بس مولا آپ کو طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ تازمیر امام زمانہ آپ جو ہے نا وہ زندہ رہیں تاکہ امام زمانہ کی موجودگی میں بھی آپ کے نعرے جو ہے نا ہم سنیں انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ لوگ آپ کی مہربانی ہیں ولایت ٹی وی ہدایت ٹی وی صبح فجر کے بعد بھی ہدایت ٹی پہ بھی لگاو خندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جیفتہ آپ کی توفیقات میں دعفہ فرمائے آغا جان جزاکہ اللہ آپ دنیا میں جتنے بھی ٹی وی چینل ہے سب پر نعرے لگا یہ ایک فرہنگے نعرہ جو ہے نا اس کو آپ نے اجاگر کیا اس کو بس کنٹینیوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا ہونا بس ماشاءاللہ آپ کی آواز جائے خبلا حضور کو میرا بہت بہت خدم بہت سی بولی ہے عاشم کنم جزاکہ اللہ سلام آکم اللہ آجان انشاءاللہ یا علی مدد یا علی مدد جزاکہ اللہ سلام آکم اللہ تو فجر کے وقت ایک ٹی وی چینل پر مغرب کے بعد ایک ٹی وی چینل پر ماشاءاللہ کرے کے خدا کے ایک اور ٹی وی چینل اس پر زہر کے بات دی تو ماشاءاللہ جوہنا دن میں تین مرتبہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ماجد موسی صاحب نعرہ حیدری کی صدا جوہنا بلند کرتے ہیں اور پوری دنیا میں گونجتی ہیں ماشاءاللہ جی ماجد موسی صاحب جزاکہ اللہ سلام آکم اللہ ناظرین مہترم جسٹ ہمارے پاس جوہنا ٹونٹی مور منٹس ہیں جو ہم آپ کی خدم میں آدھر ہیں اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں چونکہ بار صورت بعض وجہات کی وجہ سے آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ترڑا لیٹ شروع ہے لیکن کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ time پر ٹھیک ساڑھے پانچ بجے ہی شروع ہوگا آج جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ بعض اوقات situation ہی ہو جاتی ہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لیکن وائلہ جو ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ٹھیک ساڑھے پانچ بجے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ کل بھی ٹھیک ساڑھے پانچ بجے ہی شروع ہوگا اور قبلہ اصخر شاہدی صاحب جائے ہیں وہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی موضوع کو لے کر جو نا وہ آگے بڑھیں گے اس حوالے سے آپ بھی اگر کوئی اپنی فیڈبیک دینا چاہے بالخصوص اگر آپ کے کوئی تجربات ہو اور ان کو جانا ہمارے ساتھ یا پوری دنیا کے اندر موجود ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یقینا جو ہے وہ اس میں ہمیں جانا وہ خوشی ہوگی بہر صورت ہم بیس منٹ اور جانا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چونکہ تاکہ ہم نے اس سے دو گھنڈے کے جو پلائلیس کے سیگمنٹ اس کو جانا پورا کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل جانا ساڑھے پانچ سے لے کر ساڑھے ساتھ بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیرات کو ہماری چھٹی ہوتی ہے اور جمعیرات سے ہمارے جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوگا جو انشاءاللہ تین دن تک ہم نیو یارک اور ٹرائیسٹیٹ ایریا مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہمارے جمعیر یعنی فرائی ڈے سیچڈے اور سنڈے کے پروگرام ہے وہ ہم انشاءاللہ والعزیز اپنے نیو یارک کے جو سٹوڈیو سیٹ اپ ہے وہاں سے ایر کریں گے اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نیو یارک میں جا کر آپ کو یہ خوشخبری بھی سنائیں گے کہ ایک پریکٹیکلی جو ہمارا سٹوڈیو ہے انشاءاللہ والعزیز اس کا بھی احتمام ہو جائے گا تاکہ انشاءاللہ وہاں سے ہمارے جو اینا میں مجالس عزاز سے خداف کرنے کے لئے انشاءاللہ جاؤں گا اور تو ہماری جو اربائین کی مجلسیں ہوں گی وہ انشاءاللہ جاپان سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے یہاں پر جو ہے وہ قبلہ حجرتل اسلام المسلمین مولانا جعفر علی نجم صاحب جو ہے وہ لندن سے تشریف لا رہے ہیں تو آپ ناظرین جو ہے وہ ان سے استفادہ کیجئے گا ہم ان کی خدمت میں ہوں گے اور خود ہم جاپان کے مومنین کی خدمت میں تو خلاص ہے کلام جو ہے وہ یہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اور یہ ہے کہ یہ ٹوپک جو ہے چونکہ کافی اہمیت کا حامل ہے اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ مبتلہ بے مسائل ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی مطلب جو ہے وہ زیادہ زیادہ اس پر جو ہے نوڈیسکسن مفید ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ سلام علیکم آپ کے ساتھ جو مولانا اصغر علی شہیدی صاحب اسور عسان شہیدی صاحب کراچی پاکستان سے کراچی پاکستان سے ان کو بھی میرے بہت بہت سلام کرنا چاہتی ہوں ان سے بات کرنی تھی جی بالکل آپ کی بات سن رہے ہیں سسٹر جی فرمائیے آج آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت ہی اچھا پروگرام آیا آج میں ان کی بڑی شکری بزار ہوں کہ آج میں بہت دلی طور سے بہت پریشان تھی آج مولانا صاحب کی سپیچ نے ایک سیکالوجی مطلب طریقے سے جینا میرا آئی ایک ٹیٹمنٹ کیا جیسے کہتے ہیں اللہ حضرت قبول کریں انشاءاللہ اور آپ کی بھی مشکلات کو انشاءاللہ آسان کریں اور ہمیں بھی انشاءاللہ آئیمہ کے ساتھ اور ان کے دعاوں اور ان کے تعلیمات کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں بسم اللہ آپ کے بحق محمد و علی محمد کے سطحے میں اور امام زمانہ کے سطحے میں اور امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاوں کے سطحے میں آپ کے علمیں مولا زہیر صاحب کے اور آپ کے دونوں کے اتنا اضافہ ہوا مولا اتنا اضافہ کہنے آپ کے علمیں کہ بس میرے دل سے اتنی گہرے دل سے دعائیں نہیں کر لئے ہیں خدا ہمیں اتنا علم دیں کہ ہمارا چلنا پھلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے کا سارا عائمہ کی تعلیمات کے مطابق بے شک بے شک بس یہی آپ سے بات کرنی تھی بہت بہت شکریہ سکر خدا آپ کی توفیقات مضافہ فرمائے جزاک اللہ میں ایک دخواست کرنا جاتی ہوں حساب آپ سے میرا بھائی پاکستان میں نظار حسین زہدی تو اس کا کرنی کا ٹرانسپانٹ ہے میری بہنی اس کو کرنی دے رہی ہے میں آپ سے مخصوص دعا کروانا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کیلئے دعا کیجئے کہ مولا اس کو محمد عمانہ کے صدقے میں محمد عزا کے صدقے میں انشاءاللہ بیمارے کربلا کے صدقے میں بیمارے کربلا کے صدقے میں میرے بھائی کے طول عمر بہ برکت وہ میری بہن کی بھی سلامتی ہو انشاءاللہ کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدا ان کو تندرسی دے گا سسٹر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے بلکہ تمام تر ناظرین سے گزارش کریں گے کہ سب جو ہے وہ رضا حسین کے لیے اور آپ کی بہن کے لیے بھی جو ان کو اپنا جانب وہ دے رہی ہیں واقعا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہیں میری بہن بھی مارید ہے اس کا بھی ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا ان کو جانا سلامت رکھے بس ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے میری انشاءاللہ دیفینٹلی آپ سے خواست ہے ریکوست ہے مولانا صاحب دونوں مولانا صاحب سے انشاءاللہ سیدی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انشاءاللہ اپنی مخصوص دعاوں میں شب میں ان کو یاد رکھئے گا ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سب جزاکہ مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم قبلہ میں ظلفقار بولا ہوں کینیڈا سے ٹرونٹو سے جی ظلفقار صاحب کیا حل چال ہیں اور کیا حل چال ہیں بس بڑے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے قبلہ شہیدی صاحب کو پاکستان سے آئے ہیں ماشاءاللہ ہم اپنا وطن کراچی یاد آگیا ان کو دیکھ کر اکثر ان کے ساتھ مسجد سے ایک چھوٹا سا مجھے آپ دون حضرات یہ موجود ہیں تو ایک چھوٹا سا کنفیزن ہے ذرا وہ پتا کرنا تھا ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی پریشانی ہے کسی مبتلا ہوتا ہے کسی بھی مصیبت میں یا مشکل میں تو جیسے کہ آپ نے بتایا اور دوسرے آئے محضات آئیتیں دعائیں بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مشورہ دیتے ہیں کچھ لوگوں کا ہمارے مسائل پتا ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں فلاں دعا پڑھو فلاں دعا پڑھو فلاں دعا پڑھو تو کچھ اتنی دعاؤں کا ہمارے اوپر ایک وہ ہو جاتا ہے بوچ کہ کونسی دعا پڑھے کونسی نہ پڑھے تو کوئی کسی کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جتنی اتنی زیادہ دعائیں مت پڑھیں ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے تو اب یہ کوئی سنجھ میں نہیں آتا کہ ہم کونسی دعا پڑھیں اور کس کے مجھورے پر عمل کریں یا سب ہی کی دعائیں پڑھیں سب نے جیسے جیسے بتایا ہے تو یہ تھوڑا سا ذرا پریشانی رہتی ہے تو اس لسلسلے میں اگر آپ کچھ فرمائیں گے آپ قبلہ چاہیدی صاحب موجود ہے آپ بھی موجود ہے ضرور ضرور بہت اچھا ظلفکار صاحب آپ کا جو ہے ماشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں ضعفہ فرمائے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے بڑی خوشی و مسرح میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کہاں کہاں سے علماؤں کو ڈونڈونڈ کر آپ ان کی مہربانی ہے کیولا کہ یہ تشریف آتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں ضعفہ فرمائے ہم تو تمام علماء سے جانے غدارش کرتے ان کا لطف ہے خدا ان کی توفیقات میں ضعفہ فرمائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہاں آئے اور انشاءاللہ ایسے آتے رہیں وہ ہمیں فیضیاب کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے لیے ان کے پرگاعت میں توفیقات میں ضعفہ کر سہتا آپ کی اور تمام جزاکاللہ سلام علیکم اللہ سلام علیکم خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام مولانا صاحب حسن کی برد کر رہا ہوں شاہلت سے جی آغا جان کیا حال چالیں ٹھیک تھا خیروفیت سے ہیں الحمدلللہ اللہ رہا شکر ہے خبلہ ازغر شاہری صاحب کو بھی میرا سلام علیکم السلام اور بڑی خوشی ہوئی آپ گوڈ نیوز کا کچھ سنا رہے تھے مسجد کے پند کے تعلق سے جی بلکل بلکل آغا جان بس انشاءاللہ دعا کیجئے اور یہ جنوری کے پہلے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ کافی ہماری مشکلات آسان ہونے والی ہیں اور بلکل ایک امید ہم تو آپ کو پتہ یہ پہلے سے امیدوار تھے لیکن اب ماشاءاللہ اس امید کے اندر درجات تھوڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور کافی حوصلہ افضاء خبریں مل رہی ہیں ہمیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یعنی اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے جب آپ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں جب بادل آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے بارش ہونے والی ہے تو اسی طریقے سے یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب اولیاء خدا اور بزرگان جب آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ بس حوصلہ رکھو انشاءاللہ مشکلات اللہ حل کر دے گا تو میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جنوری میں دو ہزار بارہ میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور انشاءاللہ بس دعا کیجئے انشاءاللہ اچھی بلکل دعائیں ہمیشہ بلکل بلکل بس میں نے بھی تھوڑا جنہیں اسی لیے تھوڑا سا وہ جنہیں وہ کیا کہتے ہیں تبارہ جو ہے نا وہ ایک مرتبہ جو ہے نا یہ کوشش شروع کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ خوصلہ افضان نتائج اس کے برامت ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں وہ ای میل بھی کر دیا مولانا صاحب جی آغازان آپ کی ای میل جو ہے نا جی بلکل آپ کی ای میل مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ والعزیز میں اس پر جو ہے نا وہ دیفینلی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ اس کے مطلق جی نا مومنین کو بھی یہ پکچر ضرور دکھاؤں گا یہ ہمارے کنٹرول روم کا کام ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اس کو جی نا کیسے آن ائر لے جاتے ہیں تو آج یہ ممکن نہیں ہو سکا لیکن یہ کہ جو ہی میں نیو یارک سے واپتا تھا تو انشاءاللہ اس پر جی نا مفصل گفتگو کریں بڑی مہربانی آغازان بہت بہت شکریہ اور آج کا آپ کا پروگرام بڑا زبردست رہا جس تعلق سے آپ اور مودانہ صاحب جو فرما ہے جنات کے تعلق سے اور جادو وغیرہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں کافی مطلب ایکسپیریم چاہے مجھے اس پر ایک تو کمیل کے تعلق سے آپ کو تو پتہ ہے اس کمیل کے لیے پریشان تھا میں پھر وہاں پہ ہیڈرباد میں انڈیا ہیڈرباد سے وہاں پہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی ان دنوں دو سال پہلے ان کو بھی کرنی کا پروگرم ہوا تھا اور کئی لوگ مطلب یہ ہوا تھا کہ جس طرح پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بولا گیا تھا مجھ سے کہ جادو ہوا ہے جس کے وجہ سے ایسے حالات ہوئے ہیں میرے بچے کے ساتھ اور میرے والدہ کے ساتھ تو مجھ سے مجھ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر یہ کہ زہرا وہ جب مجبور ہے اور پریشانی بھی سامنے ہیں سامنے انسان کے تو پھر تو جاہے وہ زہرا اور اس پر جناح اثر ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحیح صحیح تو پھر آپ نے کیا کیا گا جب آئین اللہ وہ دراصل کئی بولانا تھے مطلب بہت دنیاں شیعہ مطلب ایسا ہوا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جادو ہوا ہے پھر اب میں کیونکہ بچے کا معاملہ ہے والدہ کا معاملہ ہے تو میں بس یہ تھا کہ پیسہ صدقا گیا مگر جل سے جل مشکل کا حل مل جائے تو میں کافی پیسہ خرچ کیا مگر پھر بعد میں میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بھئی بس جو بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر میں ٹیٹس ٹیڈا وے پھون جا مگر آج کا جو پروگرم تھا بہت دیکھے بڑی خوشی ویکئر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کا پروگرم دیکھ لے تو ایسے چیزوں میں آج ہیں بے شاک انشاءاللہ انشاءاللہ خدا کرے گا جی بلکل ایسا ہی ہوگا اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم مومنین کو جو جو آئمہ کی تعلیمات ہے اس کی روشنی میں اور یہاں پر حسیب بھائی قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ اگر واقعا کوئی شخص اسم آزم جانتا ہے یا دعائیں اس کے پاس ہیں اگر وہ قربتن الاللہ کرتا ہے اس کو پھر پیسے نہیں لینے چاہیے تو وہ ایک ڈاکٹر کی مانند ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہ خدمت کرے مخلوق خدا کی لیکن یہی سے آ کر جو نا پتا چل جاتا اگر وہ کہتا ہے نہیں یہتنے پیسے دو گے تو میں جو نا وہ تمہارے لئے یہ کام کروں گا اس کا مطلب ہے اس کا کام یہ قرآنی نہیں ہے الہی نہیں ہے خدای نہیں ہے یہ جو نا وہ وہی بات کے جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ چھے لوگ گئے تو وہ پانچ جو نا ان کو وہی ساری observation تھی اور واقعا ہوتا بھی یہی ہے آپ کوئی بھی خود ہمیں صبح سے لے کر شام تک calls آتی ہیں آپ بھی پچھلے دنوں یہاں پر ہمارے پاس ایک family آئی اور انہوں نے کہا آ کر کہ آغا جو نا وہ ہماری بچی جو نا کے بخت بند کر دیئے گئے ہیں میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ نہیں میں نے فلان جگہ پر call کی تھی تو مولانا نے مجھے کہا کہ جو نا ان کے بخت بند کر دیئے گئے ہیں تو میں نے کہا جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بخت بند کر دیئے گئے اس کو کھولنے کا طریقہ کار بھی بتایا تو انہوں نے کہا نہیں میں یہاں سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں میرے لئے ویزا بھیجئے تو میں یہاں پر آ کر اس کا علاج کروں گا تو اب جو نا وہ بچاری نفسیاتی طور پر پریشان ہے اور ان کی بچی جو ہے وہ ٹھک ٹھاک ہر حوالے سے ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور ساری کی ساری اب ظاہر ہے بھی مشکلات ہو جاتی ہیں بعض وقت مناسب اس کو رشتہ نہیں مل رہا تو اب اس کو بھی نفسیاتی طور پر کہ جناب میرے تو بخت باندھیے گئے ہیں میری تو شادی ہوئی نہیں سکتی تو پھر جو ہے نا وہ جب آئیں تو میں نے جناب جناب خیال میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے اب انہوں نے آپ کو اس کا حل نہیں بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس جو دعائیں تھی میں نے لے کر دی اب جب میں نے ان کو دعائیں وغیرہ دیں تو آپ اپنے پرس کھول کے پیسے نکالنی میں نے کہا یہ کس لیے ہیں کہہ رہی آگا یہ حدیعہ میں نے کہا حدیعہ تو میں نہیں لیتا ہوں اس کا تو اثر ہی نہیں ہوگا کہہ رہی نہیں مسجد کو دے دی میں نے کہا اگر آپ نے مسجد کو دینا تو جاگے مسجد کو دے مجھے کیوں دے رہے ہیں یہ طریقہ کار دیکھئے نا اگر آپ جو ہے نا وہ یہ پیسے دیں گی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا یہ لیں بسم اللہ کیجئے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یہ دعائیں خود بھی پڑیئے ان کو کہیے اوپڑے الحمدللہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز ان کی مشکلات اور مسائل حال ہوں گے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے مومنین کو میں یہاں پر آپ کی خواہ میں ارز کرتا ہوں استغفار امیر المومنین یہ ایک دعا ہے جن کے ہاں بچہ نہیں ہوتا اور جن کو رزقی کمی ہو شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے موجزہ کرتی ہے یہ دعا استغفار امیر المومنین اور اگر آپ جو ہیں وہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعا جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پرورتگار کو اور جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا کہ یقینا اس کے جو ہے انسان کا روح یعنی انسان کو یقین ہوتا ہے بھئی کس کی مشکلات نہیں ہیں ہم کون ہے جو مشکلات کا شکار نہ ہو ہم خود مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لیکن کیا ہے زیارتِ آشورہ میں بارہا یہ بات ارز کر چکا ہوں ہم خود طالب علم یقین مانیے اگر یہ پیروں فقیروں کی جو ہے وہ ہر بندے کی دعائیں لگنی ہوتی تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے خواہش ہوتی کہ یہ بندہ مر جائے یہ ہو جائے حسد میں آغازہ لیکن کیا زیارتِ آشور پڑھئی ہے ڈیلی استغفارِ امیر المومنین پڑھئی ہے قرآن کی تلاوت کیجئے کس کی کیا جرت ہے کہ جناب جناب آپ اشرف المخلوقات ہیں خود خداوند مطال جائے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حسار میں دے دیتے ہیں اُفَوَّتُ عَمْرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلِبَاد پھر آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے کوئی تھپڑ نہیں مار سکتا میں روحانی طور پر اتنا قوی ہوں کہ ہر کوئی چلتا جناب جناب اگر مجھے مکہ نہیں مار سکے گا ہاں جو پھر مسئبت آئے کہ وہ امتحانِ الٰہی ہے تو یہ جائے نا آغازہ ضروری ہوتا ہے کہ میں روحانی طور پر اپنے آپ کو قوی رکھوں نماز وقت پر پڑھوں قرآن کی تلاوت کروں صحیفہ سجادیہ کی دعاوں کا مطالعہ کروں استغفارِ امیر المومنین کروں زیارتِ آشورہ جو اس کو پڑھوں پھر اس کے بعد میں یقین رکھ سکتا رات کو سونے سے پہلے آیتِ القرصی کی تلاوت کر کے سوں اور یہ اپنا ورد کرنا ورد جائے نا وہ بنا لو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو وظیفہ بنا لو اور یہ جو دعا قاموس لکھی ہوئے ہیں مفاتی الجنان کے اندر خدا جانتے ہیں ایسی ایسی دعائیں لکھی ہیں مفاتی الجنان کے اندر جو خود اسمِ آزم کی طرح ہے بلکہ اسمِ آزم کے نام سے پانچ آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کبھی آپ پڑھئے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے تو بار سورت عزیز باب خدا آپ کی توفیقات میں دعفہ فرمائے اللہ کرے اور میں سمجھتا ہوں قبلہ یہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ جیسے ہیں کہ کسی ایک کی اگر آپ نے ہدایت کر دی تو پوری انسانیت کی ہدایت کی یہ ہے میں اپنی بہن مسرد فاطمہ کا ممنونوں میں شکور ہوں کہ جنہوں نے کال کر کے اپنی فیلنگز کو ایکسپرس کیا کہ کبلہ یہ ہے کہ آپ جو محنت کرتے ہیں جو زہمت ہوتی اس کا نتیجہ دیکھی کہ نیو یارک میں ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ فرما رہی ہیں کہ واقعاً آپ کی باتوں سے ان کو روحانی سکون ملا ہے کبلہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مومنین کی خدمت کر لیں کہ مومنین جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں جن کی مشکلات ہیں جن کے مسائل ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں جن کا بھائی بھی مارا ہے کسی کی بہن بھی مارا ہے کسی کی والدہ بھی مارا ہے کسی کی بچی کا مسئلہ ہے اگر ان کو جہنا کوئی حوصلہ ہو جاتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے یقین ان انسان کو اور یقین ان امام زمانہ جنہے اس سے خوش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز میں امید کرتا ہوں کہ قبلہ صاحب بھی اور اس طرح اور وہ تشریف لاتے رہیں گے یہاں پر اگر علماء آتے ہیں اور آ کر جنہ وہ واقعا جسے کہا جاتا ہے کہ زحمت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ بات ہے جو میں ہمیشہ مومنین سے اور اپنے علماء سے جنہے ارس کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ آتے ہیں کسی جگہ پر جا کر مجلس پڑھتے ہیں پچاس سو لوگوں کے میں اس میں اور یہاں پر فرق یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں ایک مندہ ڈرانگرو میں بیٹھا ہو اس پر اثر ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے کسی ایک ہی آپ نے جو ہے نا وہ سکون اتمنان کا باعث کر دیا کتنا سواب ہے خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں ظاہر فرمائے حسیب صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں اگلی قوز لے لوں چونکہ وقت جو ہے نا بس بہت کام ہے ٹھیک آگا ٹینکیو جزاکت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکاگو سے ریحانہ بات کر رہی ہوں یہ دو سوال ہیں ایک تو پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور میں بھی مصفید ہوئی ہوں بہت ساری سوالات تھے اس کے بارے میں دوسری بات ہے کہ مجھے نظر برد کے بارے میں کالا جادو جب لوگ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے یہ کیا جی ہے ضرور انشاءاللہ دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تو کوئی سوالی سٹر آپ کا بس یہی ہے کہ ان کے ساتھ سے لوگ کہتے ہیں بند انسان مار جاتا ہے انسان پر ہی اثرات ہوتے ہیں افنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر جانا بھی بات کرتے ہیں اچھے بارے تو کلی علیہ بارے تو بلا دو اور قوز لے لیتا ہوں پھر اس کا بات آپ کی حوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم محمد صاحب کیا حال ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ آپ سے نے آپ کے اس میں گرامی کہاں سے کال کر رہے ہیں جی میں سید رزوی بولنا ہوں فرام نیویارک سے جی جی رزوی صاحب کیا حال چالیں ٹھیک 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 ہیں اور کیا حال چالیں اللہ کا شکر ہے آپ سے صرف یہ بوجنات ہے کہ آپ نے ترتیب نہیں بتائی کہ کیسے پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے تو لوگ وہ میں کب لکھوا دوں آپ ابھی لکھوا دیجئے گا غید نبی کنٹرول روم کو انفرمیشن دے دیجئے گا مبی آپ پہ کرتا ہوں کنٹرول روم لائن 2 انگر تھی انفرمیشن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر زہیدہ کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ اپ کا ٹوپک بہت ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ پاک بروردیگار آپ کو عجر دے محمد عالم حضر کے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک پروردگار آپ کو اس کا بہت عجر دے گا اور واقعہ میں یہ جو آپ نے جنہوں گرہ کا کہا ہے یہ ہے تو صحیح اثر مگر وہی بات ہے کہ دعاوں میں بڑا اثر ہے جس میں کوئی شک نہیں اگر جو بھی برائی کے لیے کرتا ہے قرآن مجید میں ہر چیز کا اس کا اتار ہے اگر آپ کریں اور میرے آپ کو میں بتاؤں کہ میرے ساتھ ہم لوگ پورے خاندان کے ساتھ زندگی میں ایسا ہو چکا ہے دعاوں میں بڑا اثر ہے مجھے جتنا شفا ناد علی سے ہوئی ہے پڑھتے میں بھی بعض دفعہ اگر الحمدللہ وضو کر کے سوتی ہوں سب آجتے پڑھ کے سوتی ہوں تو کبھی ایسا ہو جائے برا خواب آجا تو یقین جانی ہے کہ میں خواب میں بھی ناد علی پڑھے ہوتی ہوں اس کے در ملکہ ہو چکا ہے کہ خواب میں بھی آپ کے کانشنس کے اندر ناد علی محفوظ ہو چکی الحمدللہ یہ بات نہیں کہ ہر ٹائم جب بھی مجھے ایسا کوئی ہوتا ہے خوف ہوتا ہے تو میں ناد علی پڑھے ہوتی بعض دفعہ تو وہ آواز نہیں نکلتی تو مگر ایسے کہتی کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے تو میں کہتی کہ یہاں تو میری آواز واپس آئی گی نہ تمہیں بولتی تو مجھے آواز واپس آتی گا میری یعنی ناد علی میں اتنا اثر ہے مجھے اگر شفاہ ملی ہے قرآن تو الحمدللہ وہ تو ہے جو میں نے ناد علی کے عمل کیا اس سے مجھے اتنی شفاہ ملی ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی الحمدللہ خدا جب آپ کی توفیقات میں ذاقہ فرمائے کہ واقعہ میں معصومین نے ہمیں تو ایسے ایسے خزانے دیئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے اس کو ان کے اوپر عمل کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی عجل کریں بہت بہت شکریہ سسٹر زاہدہ جزاک اللہ صلی اللہ محمد اللہ خدا آپ کی توفیقات میں دافعہ فرمائے تو انشاءاللہ والعزیز ہم باقی سوالہ کے جواب لیتے ہیں اور انشاءاللہ ناد علی بھی جویں نا مومنین کے لیے بڑی مفید رہے گی اور انشاءاللہ یقین اور مومنین اس پر عمل کریں گے بہت بہت شکریہ سسٹر زاہدہ کل بھی قبلہ اسی موضوع کو جاری و ساری رکھیں گے چونکہ کافی ماشاءاللہ اس حوالات ہیں نظر آباد کے حوالے سے اور کالا جادو کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جو باقی سوالات ہیں انشاءاللہ کل اس کے جوانے جوابات قبلہ صاحب کی ہم خدمے میں حاضر ہوں گے اور یہاں پر صرف بلکہ میں استغفار امیر المومنین اس کے حوالے سے بھی کالی بات کروں گا تاکہ ہمارا یہ جو ٹائم ہے وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے اس کو میں مزید آگے نہ کروں اور یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کل استغفار امیر المومنین کے حوالے سے مزید گفتگو کروں گا which is very good انشاءاللہ اور جس جس کو چاہیے ہوگا میں definitely ان کو ضرور دوں گا free of cost یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فرمایا ہے نا جب لوگ ہمارے محاصن کلام کو سمجھ جائیں گے اس کی اتباہ کریں گے ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مصبت جو ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نہ کرو یہ کرو آپ کو دعائیں چاہیے ہم دینے کو تیار ہے میں تو خود بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے میرا تعویز بڑا اچھا ہے کبلہ بڑا برکت ہے میرے تعویز کے اندر میں تو خود سوچ رہا تھا کہ مومنین کو بیٹھ کر جس کو بھی چاہیے مفت میں دوں گا یعنی میں ٹائم نہیں ملتا میں نہیں کرتا ہوں لیکن جب بھی میں نے کیا اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کرم ہے بڑا جو نا وہ کامیابی کے ساتھ کیا اور میجے فخر ہے اس بات پر کہ آج تک میں نے زندگی میں کبھی کسی بندے سے کسی بہانے سے بھی یعنی کہ مسجد کو دے دو جناب 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 ان کے دل میں وہی ہوتا ہے نام مسجد میں دے دیتے ہیں کبھی آج تک جو نا کسی دل میں لیے جس کی وجہ سے اثر بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ اگر مومنین کو دعائیں وغیرہ چاہیے ہوں ہم دینے کو تیار ہیں آپ جو نا صرف ان کو پڑھئے ان کو استفادہ کیجئے اور خدارہ مسیز نہ کیجئے اور کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئیے انشاءاللہ ہم جائے نا یہ سلطلہ بلکہ قبلہ صاحب بھی اور اور مومنین سے غدارش کریں گے آپ کی جو مشکلات ہوں ان کا حال جو نا یہ دعائیں قبلہ صاحب نے جیسے فرمائی ہیں مزید جو نا فرمائی ہیں قبلہ آخر میں جو ہے نا امی یجیب اور سورہ الحمد اور تین دعا بسم اللہ جگہ آمین کریں گے انشاءاللہ جگہ زیرت دعائے فرج بسم اللہ جنب خب مومنین اور مومنات ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو زیرت دعائے فرج جو نا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الحمد اور آیت القرصی اور اس کے بعد پانچ مرتبہ امی یجیب اور امی یجیب بالخصوص رضا حسین صاحب اور جہنے ان کی مسرد فاطمہ کی بہن کو اور اسی طریقے سے جناب جہنے شکیب خانوادہ ان کی والدہ جہنے بیمارہ ان کو بھی جائے وہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حضہ حصہ وفی کل حصہ ولیان وحافظہ وکاعدان وناصرہ ودلیلان وعینا حتی تسکنہو ارضکا توعا وتمتعہو فیہا تبیلا برحمتکا یا ارحمان راحمین اللہم سولیلہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستاعین احدین سرات والمستاکین سرات اللہ دین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وعالی محمد راحمان 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 را والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات طابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن کدیر اما یجیب المسترح اذا دعاہو و یخشف السو اما یجیب المسترح اذا دعاہو و یخشف السو اما یجیب المسترح اذا دعاہو و یخشف السو اما یجیب المسترح اذا دعاہو